بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهاز البلد الامین لقد خلقنا الانسان في احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون فما يکذبك بعد بالدین علیس اللہ بأحکم الحاکمین بلا ونحن على ذلك من الشاهدین صدق اللہ العزیم لب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتا من لسانی يفقهم قولی اللہم ربنا الهمنا رشدنا واعزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا ورسقن اشتنابه اللہم ربنا زدنا ایمانا وہدا وعلما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طیبا اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعله لنا اماما ونورا وہدا ورحمة اللہم اذکرنا منہما نسینا وعلمنا منہما جہلنا ورزقنا تلاوته آنا اللیل وآنا النهار واجعله لنا حجتا یا رب العالمین آمین قرآن حکیم کی صورتوں میں مکی اور مدنی صورتوں کے جو سات گروپ ہیں ان کا تذکرہ کافی عرصے سے ہمارے ان دروس میں نہیں ہوا آج مجھے پھر اس کی طرف اشارہ کرنا ہے اس لیے کہ آج کی جو سورہ مبارکہ ہے اس کے مقسم علیہ یعنی جس چیز پر قسم کھائی گئی ہے اس کے بارے میں چونکہ ایک اختلاف ہے اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ قرآن حکیم کی جو مجموعی ترتیب ہے اس کو پھر ذہن میں تازہ کر لیں مکی اور مدنی صورتوں کے سات گروپ ہیں قرآن حکیم میں لیکن ان میں سے پہلے گروپ میں مکی صورت صرف ایک ہے سورہ فاتحہ حجم کے اعتبار سے نہ ہونے کے برابر یہ سات آیات ہیں جبکہ تقریباً سوہ چھ پارے ہیں جو مدنی صورتوں پر مشتمل ہیں سورہ بقرہ، آل عبران، نساء، مائدہ تو اس پہلے گروپ میں حجم کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں مقام و مرتبہ اپنی جگہ ہے سورہ فاتحہ کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ اپنی جگہ ہے حجم کے اعتبار سے مکی صورت نہ ہونے کے برابر اسی طریقے سے آخری گروپ میں مدنی صورتوں کا کناسب بھی تقریباً نہ ہونے کے برابر ارتالی صورتوں میں سے بمشکل دو تین نکلیں گی جن کو قطعیت کے ساتھ یہ کہا جا سکے کہ وہ مدنیات ہیں یہ گویا کہ ریسپروکل نسبت ہے اول و آخر کے بارے نتیجہ یہ نکلا کہ چھے ہی گروپ بنتے ہیں مکی صورتوں کے چھے ہی ہیں مدنی صورتوں کے اب جو مکی صورتوں کے عام مضامین ہیں میں نے بارہ عرض کیا ہے ان کا اہم ترین مضمون تو ہے ایمان ایمان باللہ اور توحید ایمان بالآخرہ یا معاد ایمان بالرسالت نبوت وحید اس کے علاوہ قصص الانبیاء انباؤ الرسل رسولوں کے حالات مکی صورتوں میں آئے ہیں تفصیل سے آئے ہیں حضرت نور اور ان کی قوم کا معاملہ حضرت حود اور ان کی قوم کا معاملہ حضرت صالح اور ان کی قوم کا معاملہ حضرت لوت اور ان کی قوم کا معاملہ حضرت شعیب اور روکی قوم کا معاملہ حضرت موسیٰ اور آل فرعون کا معاملہ اور تیسرا مضمون ہوتا ہے بنیادی اخلاقیات بیسک مورنز ہیومن مورنز یہ تین مضامین ہیں مکی صورتوں کے مدنی صورتوں میں پھر آقام شریعت آئیں گے حکمت کے بہت بلند مضامین آئیں گے جہاد اور قتال کے مضامین آئیں گے یہ تین اہم مضامین ہیں جو مدنی صورتوں کے ہیں تین کو بمقابلہ تین کے رکھ لیجئے تیسری بات ذہن میں یہ تازہ کر لیجئے کہ پہلے دو گروپ کی جو مکی صورتیں ہیں ان میں زیادہ غالب مضمون جو ہے وہ ایمان بر رسالت ہے اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ توحید کا مضمون ان میں زیر بحث نہیں آیا یا معات کا مضمون وہاں زیر بحث نہیں ہے یہ معنیات سلاسہ تو موجود رہیں گے لیکن زیادہ زور زیادہ انفسس ایمان بر رسالت پر ہے درمیانی دو گروپ کی جو مکی صورتیں ہیں ان میں زیادہ زور زیادہ انفسس ایمان بالتوحید توحید ان کا مرکزی مضمون آخری دو گروپوں کی جو مکی صورتیں ہیں ان کا اصل مضمون ہے انزار آخرت ان کا عمود ہے آخرت ایمان بالآخرہ یہ ان کا اہم مضمون ہے لیکن یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ دوسرے مضامین اس میں آتے ہی نہیں توحید کے مضامین بھی آئے ہیں سورہ اخلاص بھی اسی گروپ میں آئے گی جو جامع ترین صورت ہے توحید کے موضوع پر اور اس میں آخرت کا ذکر ہے نہ رسالت کا ذکر ہے کل کی کل توحید پر مشتبیل ہے اس بات کو ذہن میں رکھئے کہ یہ جو گروپ ہے آخری منزل جو ہے تلاوت کی منزل جو سورہ قعف سے شروع ہوتی ہے اس میں دو گروپ آگئے ہیں مکی اور مدنی صورتوں کے سورہ قعف سے سورہ واقعہ تک مکی صورتیں پھر سورہ حدیث سے سورہ تحریم تک مدنی صورتیں ایک گروپ مکمل ہو گیا سات صورتیں مکی اور دس صورتیں مدنی کل سترہ صورتیں ہیں آخری گروپ سورت الملک سے شروع ہوا سورت الناش پر ختم ہوگا دو پارے ہیں ان میں اٹھالیس صورتیں ہیں جن کے بارے میں ارز کر چکا ہوں کہ مدنی صورتیں جو ہیں ان میں نہ ہونے کے برابر حجم کے اعتبار سے لیکن اس کے بارے میں آخری رائے میں بعد میں ارز کروں گا البتہ یہ جو تین چہار صورتیں دو ہم ان میں سے بڑے نمائن طور پر بلکہ تین پڑھ چکے ہیں چوتھا آج شروع ہو رہا ہے پانچویں اس کے بعد اور آئے گا یہ بیس صورتیں جو ہیں یہ چار چار صورتوں کے گروپس کی شکل میں ہیں ان میں درمیان میں جو تین چہار صورتیں ہیں یہ قرآن حکیم میں مکی صورتوں میں حکمت کے بلند ترین مضامین پر مشتمل ہیں ان میں انزار آخرت کا مضمون ہے لیکن وہ طبعاً ہے تابع ہو کر ہے سانوی درجہ میں حکمت کے بلند ترین مضامین یہ بارہ صورتیں جو میں نے ارز کیا تھا صورت العالی سے شروع ہوئی ہیں سب بحص وربک العالی اور صورت الانفقاق پر ختم ہوں گی اور یہ میں ارز کر چکا ہوں کہ صورت العالی ان میں پریزائیڈنگ پوزیشن میں ہے جامع ترین صورت جو ہے ان بارہ صورتوں میں سے وہ صورت العالی ہے البتہ آج ایک لفظ اور ایڈ کر لیجئے کہ صورت الانفقاق جو ہے وہ کنکلونگ صورت ہے ان بارہ صورتوں کی یہ تین چہار صورت جو آئے ہیں جن میں درمیان میں بلکل ہے چہار صورت نور و ظلمت جس پر ہم تفصیل سے گفتگو کر چکے اور اس سے پہلے وہ چار صورتیں صورت العالی اور صورت الغاشیہ صورت الفجر اور صورت البلد اب چار صورتیں آ رہی ہیں صورت تین اس کے بعد صورت العلق پھر صورت القدر اور پھر صورت الانفقاق یا صورت البینا یہ جو تین چہار صورت ہیں ان میں جیسا کہ میں نے ارز کیا کہ ان میں بہت فلسفیانہ مضامی پھر یہ کہ انسان کے اندر خیر و شر کے دعائیے انسان میں خیر دعائیات بھی ہیں شر کے دعائیات بھی ہیں خارج میں بھی خیر کی طرح بلانے والی چیزیں بھی ہیں شر کی طرح بلانے والے بھی ہیں یہ کشمکش ہے اس میں کامیابی کیا ہے قد افلح منزکاہا و قد خواب مندساہا اس کی جو بلند ترین منزل ہو سکتی ہے انسان تذکیہ کر کے کہاں تک جا سکتا ہے وہ مقام صدیقیت ہے وہ صورت اللہ لیل کے اندر زیر بحث آ چکا اس سے اوپر مرتبہ مرتبہ نبوت ہے وہ صورت الدحاء اور صورت الانشراء کا مضمون ہے اس لیے کہ یہ امام رازی کا قول آپ کو سنا چکا ہوں صورت اللیل صورت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ صورت الدحاء صورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں مقام نبوت زیر بحث آیا اس میں مقام صدیقیت زیر بحث آیا اب جو یہ چہار سورہ ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو مرتبہ نزول ہے نبوت ہے عروج کا مقام یہ مضامین پچھلے درست میں بیان ہو چکے ہیں مرتبہ عروج کلائمکس ہے عروج کا مقام نبوت یہاں سے نزول ہے در حقیقت مرتبہ رسالت اِذْحَبِ الٰا فِرْعَونَ اِنَّهُ تَغَا اب بلندیوں سے اتر کر نیچے آنا ہے کوہِ تور سے اترو اور جاؤ اِذْحَبِ الٰا فِرْعَونَ اِنَّهُ تَغَا اے محمد اب غارِ حرا کی خلوتوں کو خیر بات کہو یہاں کے مراقبے اب ختم ہو جانے چاہیے اب جملِ نور سے اترو اور جا کر دعوت کا آغاز کرو یَا اَيُّهَا الْمُدَّسِّرْ قُمْ فَأَنزِرْ وَرَبَّكَ فَقَبِّرْ وَسِعَابَكَ فَطَحْبِرْ وَالْرُجْزَ فَحْجُرْ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَقْصِرْ وَلِرَبَّكَ فَصْبِرْ یہ ہے در حقیقت اس چہار سورے کا مرکسی بسمو مرتبہ نزول میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ مرتبہ رسالت ہے جو ان چار سورتوں میں زیر بحس آئے گا چنانچہ سورتوں تین میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ سلسلت الزہب ہے رسالت حضرت نو علیہ السلام کی رسالت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اور اب رسالت محمد الرسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد وہ آغاز وحی کا معاملہ آئے گا سورت العلق میں اقرأ اس کے بعد اس کی جو رات ہے نزولِ وحی کی نزولِ قرآن کی اس کا تذکرہ آئے گا سورت القضل اور رسالت کا جو اصل مقصد ہے بینا تاکہ اتمامِ حجت ہو جائے لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِقِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَعْتِيَهُمُ الْبَيَّنَ رَسُولُمْ مِنَ اللَّهِ يَتْلُوْ سُحْفًا مُطَحْرَةً فِيهَا كُتْبٌ قَيِّمًا یہ ہے رسالت کے موضوع پر نہاہ جامع سورت کے اصل مقصد کیا ہے رسول کیوں بھیجے جاتے رہے ہیں اور یہ جو نقشہ میں نے ابھی کھینچا ہے کوہے نور جو ہے جبلِ نور سے نیچے اترو اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہے کی امیاز ساتھ لیا تو یہ چار سورتیں جو ہے باہم مربوط ہیں اس اعتبار سے البتہ یہ کہ ان تین چہار سوروں سے پہلے کا جو چہار سورہ تھا سورت التکویر، سورت الانفطار، سورت المتففین، سورت الانشقاق وہ خالصت انزار آخرت کے مضامین پر مشتمل ہیں اِذَا الشَّمْسَ قُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُنْ قَدْرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ السِّيُّرَتْ وَإِذَا الْإِشَارُ الرُّتِّلَتْ چودہ آیتیں آئیں اور پھر بات کہاں پہنچیں وقت آئے گا کہ ہر انسان جان لے گا کہ اس نے کیا کمائی کی ہے کیا آگے بھیجا تھا کیا سامنے آرہا ہے جزا و سزا اِذَا السَّمَاءُنْ فَطَرَتْ وَإِذَا الْكَوَاكِبُنْتَسَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْصِرَتْ علمت نفس ما قدمت وأخرت وَإِلُّ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ اِذَا اَكْتَعْلُوا عَلَى الْنَّاسِ يَسْطَوْفُونَ وَإِذَا أَكَالُوهُمْ وَوَدَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُمَّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٌ يَوْمَ يَقُومُ الْنَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ اِذَا السَّبَاءُ اُنشَقَّتْ وَاظِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَحَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَاظِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ یہ چاروں صورتیں بلکل خالص انذار آخرت جزا و صدا و یوم الدین اس کا تصور اور اب اس کے بعد جو چار صورتیں آئیں گی وہ بھی ہر شخص کو معلوم ہیں اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْدَا لَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَسْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا خالص انذار آخرت کی صورت خالص انذار آخرت کی صورت اَلْحَاكُمُ التَّقَاسُرْ حَتَّى عَذُرْتُمُ الْوَقَابِرُ یہ صورت صورت التقاسر انذار کی درمیان میں تھوڑا سا ایک مضبون آتا ہے جو وَالْعَادِيَاتِ دَبْحَنُ لیکن یہ کہ اس کا بھی در حقیقت مضبون وہی انذار آخرت اِنَّ رَبَّهُمْ يَوْمَهِمْ يَوْمَيْزِلَّ قَبِيرُ اس دن پورا حساب کتاب لے لے گا ان کا رب ان سے تو وہ چار صورتیں پھر آئیں گے انذار کی لیکن یہ درمیان کی جو بارہ صورتیں تھی کہ جن میں سے آٹھ ہم پڑھ چکے نبی آج پڑھ رہے ہیں ان میں اصل مضمون جو ہے وہ انذار آخرت نہیں یہ مضامین ہے تذکیہ نفس کے یہ مضامین ہے مراتبِ بلند حکمتِ قرآنی کے اہم بڑے غامز موضوعات نبوت اور اس کی نفسیات عروج اور نزول کی قیفیات سیر اللہ اور سیر فلنا اور سیر عن اللہ اس کے مابین فرق و تفاوت یہ حکمت کے فلسفے کے نفسیات کے بہت بلند مضامین ہے جو ان بارہ صورتوں میں آئے ہیں جیسا کہ میں نے ارس کیا ان میں پریزائیڈنگ پوزیشن میں صورت العالی کنکلوڈنگ صورت وہ صورت البیان آئے گی صورت تین جو ہے اب اس کا اصل جوڑا جو ہے وہ صورت علق ہے لیکن یہ کہ واقعہ کافی غور کرنا پڑے گا کہ ان دو صورتوں کے مابین وہ مشترک مضمون کون سا ہے جس کی بنافر کے ان کو آپس میں ایک جوڑے کی نسبت جو ہے وہ قرار دی جائے یہ بات میں چاہوں گا کہ ذرا بعد میں آئے ویسے یہ کہ اشارہ میں کر دیتا ہوں ایک حساس اور ذہین انسان یہ ساری گفتگو ہو رہی ہے صورت الدہا کے زمین میں میں ارز کر چکا ہوں وہ آپ کا بوجھ کیا تھا کہ جو اللہ نے آپ کے پیٹ پر سے اٹھا دیا اس کو صبرے کے لیے پچھلے درس میں وضاہ سے بیان کر چکا ہوں حساس اور ذہین انسان دو مشاہدے اس کے سامنے آتے ہیں ایک تو ہے اس کی داخلی کیفیات وہ داخلی کیفیات وہ زیر بحث آ چکی ہیں صورت الدہا میں اور صورت الانشراح میں وہ قبض اور بست کا مسئلہ اور اسی طریقے سے نزول اور عروج کا مسئلہ یہ صورت الدہا اور صورت الانشراح میں آ چکا یہ ہے اس کی داخلی کیفیات داخلی احساسات ایک ذہین اور حساس انسان جب خارج کا مشاہدہ کرتا ہے تو اس کے سامنے دو مشاہدے آتے ہیں بڑے اہم ایک انسان کی عمومی اخلاقی پستی کا نقشہ اس کے سامنے آتا ہے بحیثیت مجموعی انسان بڑی ہی پستی کے اندر مبتلا ہے بڑی ہی گھٹیا سوچ بڑے پست مقاصد بڑے ہی گھٹیا مہرنکات عمل یہ ہے کہ جو مشاہدہ ہوتا انسان کو کہ یہ پستی کے مکین یہ معلوم ہوتا ہے گندگی کا کیڑا ہے یہ انسان گندگی کی پوٹ ہے اس میں کوئی شہ ہے ہی نہیں خیر ہے ہی نہیں یہ مشاہدہ اس شدت سے ہوتا ہے کہ انسان پر یہ کیفیت تاری ہو سکتی ہے کہ انسان کی سرشت سے ہی وہ مایوس ہو جائے انسان میں کوئی خیر ہے ہی نہیں جسے دیکھو بڑے پست مہرنکات ہیں بڑے گھٹیا مہرنکات ہیں اور جدید سائیکولوجی نے اس فنومنم کو ایک فلسفے کی حیثیت دے دی انسان کے مہرنکات عمل میں یا بطن ہے یا فرج ہے فرائیڈ کے بارے میں آپ کو معلوم ہے وہ کہتا ہے کہ انسان کے مہرنکات عمل میں موسٹ پورٹنٹ جو ہے وہ اس کا جذبہ سیکس ہے باپ بھی اگر بیٹی کو محبت بھری نگاہ سے دیکھ رہا ہے تو اس کی بنیاد میں بھی سیکس ہے ایڈپس کمپلیکس اگر ماں بیٹے سے محبت کر رہی ہے تو یہ بھی سیکس کی بنیاد اس درجے گھناونا انسان کے سامنے اس کا نقشہ جو ہے کھیچا گیا ہے اتنی پستی میں گرا ہوا انسان کو دکھایا گیا ہے ایڈلر اور یونگ اس کے شاگردوں میں سے ہیں واقعہ یہ ہے کہ وہ تاب نہیں لاسکے اپنے استاد کے اس فکر کی پستی کا انہیں کچھ اور تلاش کرنا پڑا تو ایڈلر کو بھی اگر کوئی جذبہ ملا ہے تو وہ حب تفوق ارش ٹو ڈومینیٹ کوئی واس کہہ رہا ہے تو اصل میں اپنی ہستی کی پروڈیکشن کر رہا ہے دھونس جمارہ ہے لوگوں کے اوپر کوئی عالی عمدہ کام کر رہا ہے تو حقیقت میں اس کا انفیورٹی کامپلیکس ہے جس نے کہ اس کو اس کام پر آمادہ کیا ہے اور وہ اس کو کمپنسیٹ کر رہا ہے اپنے انکاموں کے ذریعے سے فرائیڈ نے یہ انتہا کی ہے کہ اگرچہ ایک طرف تو میں نے ارز کیا تھا کہ اس نے جہا تک اس کی مشاہدے کی گہرائی کا تعلق ہے میں نے اس کی تعریف کی اس نے انسان کے اندرونی دائیات میں تین لیولز کو ایڈنٹیفائی کیا ہے ایک ایڈ اور لیبیڈو دوسرا ایگو تیسرا سپر ایگو لیکن فکر کی پستی کا یہ عالم ہے مشاہدہ بہت اندہ ہے لیکن فکر کی پستی کا یہ عالم ہے کہ سپر ایگو کو بھی وہ قرار دیتا ہے کہ یہ معاشرے کے جو میارات ہوتے ہیں تصورات ہوتے ہیں جن چیزوں کو معاشرے میں عام طور پر اچھا سمجھا جاتا ہے اور جن چیزوں کو برا سمجھا جاتا ہے یہی تصورات ہیں جو انسان کے سپر ایگو کے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں اس کی شکل اختیار کر دیتے ہیں اور انسان اپنے آپ کو ملامت کرنے لگتا ہے کہ یہ کام میں کیوں کر رہا ہوں یہ کام مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا مجھے کوئی اچھا کام کرنا چاہیے تھا یہ بھی کوئی اس کے اندر کی حقیقی شئے نہیں ہے بلکہ یہ بھی اس کا معاشرتی تصورات جو ہیں جو خیر و شر کے میارات لوگوں نے بنا لیے ہوتے ہیں وہ ہے در حقیقت جو سپر ایگو کا روپ دھار لیتے ہیں یہ میں چند باتیں بعد میں بھی اس کے زمن میں ارز کروں گا لیکن یہ میں ارز کر رہا ہوں کہ ایک مشاہدہ ہے انسان کا ایک حساس اور ذہین انسان اگر انسانوں کی اکثریت کا مشاہدہ کرے گا تو واقعہ یہ ہے کہ اس پر ایک طرح کی مایوس ہی تعلیم انسان کی سرشت سے مایوس ہے انسان میں کوئی خیر کا پہلو ہے ہی نہیں انسان میں برائی ہی برائی ہے پستی ہی پستی ہے یہ گندگی کی پوٹ ہے نجاست کا کیڑا ہے اس سے اوپر کچھ نہیں اس کا علاج ہے جو سورة التین میں ہے نائی لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي عَصَنِ تَقْوِیم انسان اپنے آپ سے مایوس نہ ہو ہم نے انسان کو بہترین سافت پر پیدا کیا یہ تو اشتف المخلوقات ہے اس کے سامنے ہم نے تمام فرشتوں کو جھکوا دیا جبرائیل سمیت اس لیے کہ قرآن مجید میں جس قدر ایمفیسس کے ساتھ یہ مضمون آیا ہے آدم کے سامنے سجدے میں گر گئے سب کے سب فرشتے فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ قُلْ لُهُمْ أَجْمَعُونَ تاقید کی انتہا ہے جو تمام ملائکہ کا مسجود ہو خَلَقْتُهُ بِيَدَيَّا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہو جس کا معاملہ یہ ہو وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِ آدَمَا وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرْرِ وَالْبَحَقْ وَلَرَقْنَاهُمْ مِنَ الْطَيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْدِيلًا جس کی شان یہ ہو کہ فِطْرَةُ اللَّهِ الَّتِي فَتْرَ النَّاسَ عَلَيْهَا وہ گھتیا شے نہیں ہو سکتی یہ ہے اصل مضمون یہ ہے عمود سورة التین کا دوسرا مشاہدہ کیا ہوتا ہے یہ تو انسان کی اخلاقی پستی کا معاملہ میں نے ارز کیا ہے دوسرا مشاہدہ آتا ہے کہ ہر انسان دوسرے کا خون چوسنے کے درپے ہے جس کا ہاتھ جہاں پڑ جاتا ہے استحصال کرتا ہے ظلم تعادی دوسرے کے حقوق پر دسترازی دوسروں سے نائنصافی استحصال جبر ریپریشن جس کے اوپر بھی اپنی خدائی کا جواب رکھ سکے جس کے کندے پر رکھ دیتا ہے جس سے بھی جبرن کچھ حاصل کر سکے حاصل کر لیتا ہے یہ نہیں دیکھتا کہ جائز حق ہے کہ ناجائز صحیح ہے کہ غلط یہ بھی اخلاقی پستی ہی کا دوسرا پہل ہوئے لیکن ایک اخلاقی پستی ہے انسان کے جو محرکات عمل ہیں اس کے اعتبار سے وہ دائیات کیا ہیں اس کے موٹیویشنز کیا ہیں حب تفوق ہے اپنی ہستی کو پروجیکٹ کرنا ہے بس اس کے سوا کچھ بھی نہیں ایک ہے وہ کر کیا رہا ہے کوئی شریف ہے تو اس لیے شریف ہے کہ کمزور ہے طاقتور ہو اور شریف ہو وہ مشکل نظر آئے گا وہ دیانتدار ہے تو اکثر وہ بیشتر اس لیے دیانتدار ہے کہ مزدل ہے رسک نہیں لے سکتا زیادہ جری ہو اور پھر دیانتدار رہے یہ بہت شاد ہی کئی نظر آئے گا ورنہ انسان یہ ہے مشاہدہ واقعہ ہے یہ اس میں کوئی شک نہیں اے انسان تیرا اگر مشاہدہ یہ ہے تو غلط نہیں ہے انسان واقعہ تندس نراضی پر تغیانی پر سرکشی پر تعدی پر ظلم پر استحصال پر آمادہ ہوئی جائے اب اس کا علاج کیا ہے وہ ہے جو سورة العلق کے اندر آئے گا درمیان کے تین آئیتیں تو یوں سمجھئے کہ یہ دو جو ہیں انسان کے ایک حساس اور ذہین انسان کے مشاہدات جو وہ عام انسانوں کے اعتبار سے جو کچھ ریٹ کر رہا ہے جو کچھ اوبزرگ کر رہا ہے جو کچھ دیکھ رہا ہے جو کچھ انفر کر رہا ہے اس کے دو پہلو ایک داخلی محرکات عمل کے اعتبار سے انسان کی پشتی ایک انسان کے ظلم اور تعدی اور جہاں پر بھی وہ استحصال کر سکتا ہو کر گزرنا یہ مشاہدہ یہ دو مشاہدات ہیں کہ جو ایک سورت تین میں ایک سورت العلق میں لاکر ان دونوں کو جوڑ کر ایک بہت ہی حسین اور جمیل حکمت قرآنی پر مشتمل ایک بہت ہی امدہ جوڑا بنتا ہے سورت تین کا سورت العلق کا سورت العلق میں کچھ مضامین اور ہیں اضافی ان کا جوڑ سورت القدر سے ملے گا سورت البیرہ سے ملے گا اس لئے میں کہتا ہوں کہ یہ جو چہار سورے کی اسطلاح میں نے وضع کی ہے کہ اکثر ان چہار سوروں کے اندر مضامین کا رفت جو ہے وہ آپ کو چار سورتوں کو اگر پیش نظر رکھیں گے تو وہ زیادہ مربوط نظر آئیں گے جوڑوں کے مابین بھی نسبت ہے اور رفت ہے اور تعلق ہے لیکن یہ کہ در حقیقت چار چار سورتوں کے یہ گروپ ہیں اب یہ نوٹ کر لیجئے کہ سورت انسان کے داخلی محرکات عمل کے اعتبار سے وہ سورت تین کا مضمون ہے انسان کے خارجی ظلم اور تعبی پر آمادہ ہو جانے کے اعتبار سے یہ سورت الالق کا مضمون ہے البتہ ایک بات یہاں اور نوٹ کیجئے چہار سورہ نور ظلمت سورت شمس سورت اللیل سورت دہا سورت انشراح اس سے پہلے تھی سورت البلد اب سورت البلد کا اصل جو جوڑا ہے وہ سورت الفجر ہے جو ہم پڑھ چکے لیکن آپ دیکھیں گے کہ قرآن حکیم کی سورتوں میں سے جو ان کے فواتے ہیں ابتدائی آیات ان میں جس قدر گہری مشابہ سورت بلد کی ابتدائی آیات میں اور سورت تین کی ابتدائی آیات میں شاید قرآن میں کوئی دوسری مثال آپ کو نہ ملے تین آیات قسموں پر مشتمل پھر ایک مخسم علیہ لقد خلقنا الانسان فی قبد مخسم علیہ بھی لقد خلقنا کے الفاظ مشترک یہاں بھی تین آیت ہیں والتین والزیتون تور سینین وحاز البلد الامین فرق صرف کیا ہے وہاں حاز البلد سے شروع ہوئی یہاں حاز البلد الامین پر قسمیں ختم ہو رہی تین ہی آیت وہاں ہیں تین ہی آیت یہاں ایک آیت وہاں بھی ایسی ہے جس میں دو ہیں ووالد وما ولد یہاں بھی آیت پہلی اس میں دو ہیں قائش میں بڑی گہری حکمتیں مزمر ہیں پھر دیکھئے مقسم علیہ لقد خلقنا الانسان فی قبط لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویر یہ جو چار صورتیں ہیں صورت البلد کی اور چار آیتیں صورت تین کی اس قدر گہری مشابعت ہے اتنا ان کے بابین قرب ہے کہ میں یہ کوئی دس پندرہ سال پرانی بات جو میں نے ارز کیا تھا کہ جب میں نے سورتوں کا درس دیا تھا کراچی میں ہماری تربیت گاہ ہوئی تھی کورنگی میں ریزیڈنشل تربیت گاہ تھی اس میں ان چھے سورتوں کا میں نے درس دیا تھا سورت البلد سے شروع ہو کر سورت تین تک اس وقت یہ تشبیع ذہن میں آئی تھی کہ درمیان میں یہ چار سورتیں ہیں چہار سورہ نور وظلمت اور یہ ایسے ہیں جیسے ایک رہل پر رکھی ہوئی ہوں رہل کا ایک بادو دائیں بادو سورت البلد ہے اور رہل کا یہ بادو ہے اور بڑا گہر عرب ہے یہاں بھی فرمایا ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے بہترین مقام پر بہترین مرتبہ دے بہترین ساخت پر البتہ گرا دیا ہے نیچے وہاں فرمایا اس نیچے سے اوپر اٹھنے کا ایک عمل ہے گھاٹی کو عبور کرو پہلے کٹھن گھاٹی فَلَقْتَهَمَ الْعَقَبَ وَمَا عَدْرَاكَمَ الْعَقَبَ فَكُرْ عَقَبَةٍ وَوْ اَتْعَامٌ فِي يَوْمٍ زِي مَسْخَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ اَوْ مِسْكِنًا ذَا مَتْرَبَةٍ سُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاسَوْ بِالصَبْرِ وَتَوَاسَوْ بِالْبَرْحَمَ تو درحقیقت مضبور بھی ایک ہے یہاں اجمالاً وہاں ذرا تفصیناً وہاں پستی سے اوپر اٹھنے کی بات ہے یہاں اونچائی سے نیچے گرنے کی بات ہے ظاہر بات ہے جو اونچائی سے نیچے گرا دیا گیا اب اس کے دو ہی آپشنز ہیں یا تو محنت کرے چڑھے چڑھائی چڑھے ذرا مشقت کرے بلندی پر جائے پہنچ جائے گا اپنے اصل بقام پر اور یہاں پڑا رہے پستی میں پستی کا مکین بنا رہے اسی پستی میں مبتلا رہے اسی گندگی میں اسی زمینی آرزووں اور خواہشات کے اندر یہی کی زمینی اور جو ہماری حیوانی تقادر ہیں بس انہی میں انسان گم ہو کر رہ جائے ایک یہ راستہ ہے جو گم ہو کر رہ گیا وہ تباہ و برباد ہو گیا جو چڑھائی چڑھ گیا وہ ہے کہ جو کامیاب ہو گیا اِلَّا لَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْا بِالْسَوْا تو ایک اعتبار سے تو میں نے ارز کیا کہ سورت تین کا جوڑا اصل میں تو سورہ عنق ہے لیکن سورت تین کا ایک بڑا گہرا رشتہ جو ہے وہ سورہ بلد سے بھی ہے اور اول و آخر سورہ بلد اور سورت تین کے درمیان یہ چار سورتیں چہار سورہ نور و ظلمت یہ جو تمہیدی گفتگو تھی اس میں صرف ایک بات اور روڈ کر لیں جیسے میں نے سورت الانشراح کے بارے میرز کیا تھا کہ اس کا ایک تعلق وہ تو سورت الدوحہ سے ہے جوڑا تو سورت الدوحہ کا ہے وہ لیکن دو جو سب سے چھوٹی سورتیں ہیں ان کے ساتھ بھی اس کا ایک مناسبت اور ایک نسبت قائم ہوتی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكْ اس کا تعلق سورت القوصر سے اِنَّا عَطَيْنَا كَالْكَوْسَر اور آخری دو آیتیں فَإِذَا فَرَغْتَ فَنْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَرْغَبْ ان دو آیتوں کا تعلق سورت النصر سے اِذَا جَا نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ وَرَآئِتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِنِ اللَّهِ اَفْوَاجَا فَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ اِنَّهُ كَالَتَوْوَابَ وہی معاملہ اس سورة التین کا بھی ہے اس کا جوڑا سورہ علق ایک طرف اس کا رب سورہ بلد سے اور دو چھوٹی سورتوں سے بھی اس کا تعلق ہے ایک سورة قوصر ایک سورة العصر وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسُوا بِالْحَقِّ وَتَوَاسُوا بِالْسَاءِ درمیان کا جو مضمون ہے سُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ وَوَيَا كِبِلْكُلْ اس کا مُسَنَّا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسُوا بِالْحَقِ وَتَوَاسُوا بِالْسَبْتِ اور جو آخری دو آیات ہیں فَمَا يُقَذِّبُكَ بَعْضُ بِالْدِّينَ عَلَيْسَ اللَّهُ بِعَقَمِ الْحَاكِمِينَ اس کا تعلق ہے سورة المعلوم سے عَرَائِتَ الَّذِي يُقَذِّبُ بِالْدِّينَ فَذَالِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمِ وَلَا يَحُدُّ عَلَىٰ تَعَامِ الْمِسْكِينَ تم نے دیکھا نہیں جو جزا و صدا کا منکر ہے وہی تو پستی میں پڑا ہوا ہے وہی تو ہے جو یتیم کی عزت نہیں کرتا وہی تو ہے جو بھوکے کو کھانا نہیں کھلاتا خُد بھی نہیں کھلاتا کسی کو کہنے کو بھی تیار نہیں ہے وہی تو ہے کہ اگر نماز بھی پڑھتا ہے تو دکھاوے کے لئے پڑھتا ہے وہی تو ہے جو اتنی پستی میں گر گیا ہے فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينَ عَلَيْسَ اللَّهُ بِعَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ عَرَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينَ فَذَالِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمِ الى آخری سورة ان دو آیتوں کا سورة التین کی آخری دو آیتوں کا گہرہ تعلق سورة المعوم سے اب آئیے بسم اللہ کیجئے وَالتینِ وَالزَّيْتُون یہ جو پہلی آیت ہے اس پر کافی مراد کیا ہے اس کے بارے میں بہت اختلاف سلف سے خلف تک چلا رہا ہے تین انجیر کو کہتے ہیں زیتون زیتون ہے آپ کو معلوم ہے آلیف فگ اینڈ آلیف قسم ہے انجیر کی اور قسم ہے زیتون کی ایک رائے یہ ہے کہ اس سے مراد یہی پھل ہیں انجیر کا پھل زیتون کا پھل اور اب اس میں پھر مفسرین نے جن کی رائے یہ ہے اب انجیر کی برکات اور انجیر کے خواس انجیر کے فوائد انجیر کس طریقے سے انسان کے لیے مفید ہے انسان کے اندرونی نظام کے اندر کیسے توازن پیدا کرتا پھر وہ خواس کا معاملہ چلتا ہے اسے طرح زیتون کی کیا خاصیتیں ہیں زیتون کس طرح سے مفید ہے انسان کے لیے گویا کہ اس طرح سے رکھتے ہیں اللہ نے کس طریقے سے کوئی خواس شے کے اندر ہے کوئی خیر ہے کوئی بلندی ہے کوئی بھلائی ہے کوئی انسان کے لیے افادی ہے تب ہی تو سب کھانے ہیں بنیادی طور میں جو سے کافہ ہے جو مجھتے ہیں جو حضرات کہ یہ رائے بنیادی طور غلط ہے قرآن حکیم میں جو قسط نے کھانے وہ کی عظمت کے عبارے سے نہیں یہاں جو قسم کھانے والا ہے وہ سب سے عظیم ہیں ہر شئے جو ہے مخلوقات میں سے اللہ کے مقابلے میں تو کم تر ہے ناقص ہے نامکمل ہے کتنی عظیم ہو لہذا انسان عظمت کے اعتبار سے قسم کھاتا ہے اس لیے کہ وہ خود اپنے آپ کو اس مقام پر نہیں سمجھتا اللہ کی قسم کھاتا ہے اس میں اللہ کی عظمت اللہ حاضر و ناظر ہے میں تمہیں جو بات بتا رہا ہوں وہ صحیح ہے اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں یا یہ ہے کہ میں جو بادہ تم سے کر رہا ہوں وہ سچا کر رہا ہوں پورا کروں گا اللہ کو گواہ بنا رہا ہوں اللہ کی قسم کھا رہا ہوں تو انسان جب قسم کھاتا ہے تو اس میں عظمت کا پہلو ہوتا ہے لیکن اللہ نے جو قسمیں کھائیں ہیں قرآن میں اس میں کوئی پہلو عظمت کا نہیں کوئی شہادت کا پہلو ہے گواہی گواہ ہے تیزی سے گزرنے والا زمانہ والعص گواہ ہے تین اور زیتون اور گواہ ہے تور سینین اور گواہ ہے یہ امن والا شہر یہاں مجرد گواہی کا پہلو ہوتا ہے قرآن مجید میں جو قسم اللہ نے کھائی یہ رائے میرے نزدیک صدفیصد درست ہے اسی اعتبار سے میں نے بارہات عارف کرایا ہے مولانا فرائی رحمت اللہ علیہ کی کتاب جو انہوں نے عربی میں لکھی تھی علیمان فی اقصاب القرآن اس کا ترجمہ مولانا مینہ حسن اسلائی صاحب نے کیا اور وہ ہمارے ہاں موجود ہے جن حضرات کو بھی اس موضوع سے دلچسپی ہو وہ کتاب حاصل کرے مطالعہ کرے اصولی بحث اس میں مکمل آگئی تو اس پہلو سے تو ظاہر بات ہے کہ میری رائے جو ہے وہ میں نے ظاہر کر دی کہ یہ پھل زیتون کا یا پھل انجیر کا وہ یا مراد نہیں اس میں ایک اور گواہی ہمیں مل جاتی ہے کہ جو بقیہ دو آیتیں ہیں جنہوں میں قسمیں کھائی جا رہی ہے اس میں تو پھلوں کا تذکرہ نہیں ہے شہر ایک مقام ہے بلد الامین مکہ یہ ایک مقام ہے تور سینین اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہو سکتا یہ کوہ تور ہے جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہم کلام ہوئے اللہ تعالیٰ سے اور جس پر کہ انہیں تورات عطا کی گئی تو اس سے بھی ایک ریفلیکشن آتی ہے کہ یقینا ان دو کا بھی تعلق جو ہے وہ مقامات سے اور یہ رائے بھی سلف میں بھی موجود ہیں اس لیے اس میں کوئی ہمیں اس کو قبول کرنے میں کوئی ہچکچہٹ نہیں ہے رائے یہ ہے کہ در حقیقت تین سے مراد بھی جبل تین ہے جس کے بارے میں ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ شمالی عراق کے علاقہ کا جو علاقہ ہے اس کا جو پہاڑی سلسلہ ہے وہ ہے جبل تین اس لیے کہ اس علاقے میں کسرت کے ساتھ انجیر ہوتے ہیں ایک رائے جو مولانا فراہی نے لکھی ہے اور بڑی وضاحت سے لکھی ہے کہ جبل جودی جو ہے کوہ جودی جس پر کہ حضرت انہو علیہ السلام کی کشتی جا کر ٹکی ہے وہ مراد ہے لیکن یہ ہے کہ یہ رائے ہمارے ہاں سلف میں بھی موجود ہے کہ اس سے مراد مقامات ہیں اور یہ ایک عام قائدہ تھا عرب کا ذوق یہ تھا کہ جہاں کوئی چیز زیادہ پیدا ہوتی تھی اس جگہ کا نام اسی چیز کے حوالے سے رکھ جاتی تھی نخلا وادی نخلا جو ایک وادی ہے مکہ اور تائف کے درمیان اس لیے کہ وہاں خجور کے درخت تھے چونکہ حجاز میں تو بہت کم ایسی جگہیں تھی خاص طور پر مکہ کے آس پاس کے جہاں یہ تو وادی غیر زی ذرا ہے چونکہ وہاں خجور کے درخت کسرت سے موجود تھے وادی نخلا ہی نام ہو گیا اس کا خجوروں والی وادی تو ایسے ہی جہاں تین جو ہے جہاں انجیر کے درخت زیادہ ہے وہ جبل تین ہو گیا جہاں زیتون کا درخت زیادہ ہے وہ جبل زیتون ہو گیا اور اس کا تو تذکرہ بھی موجود ہے انجیر میں موجود ہے اس لیے کہ سرمن آف دی ماؤنٹ پہاڑی کا واز جو میرے نزدیک سب سے اونچہ واز ہے جہاں تک میرا مطالعہ آج تک ہے اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ موائز نقل نہیں ہوئے حضور نے ویسے بھی بہت کم واز کہے ہیں آپ نے تو قرآن پڑھ کر سنایا ہے اس سے بڑا واز کوئی ہے ہی نہیں اجاد کم معزت امی ربکم و شفاہ ان لما فی الصدور اصل واز تو یہ ہے تو موائز واقعہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے موائز جو انجیل میں آئے ہیں ان کے آس پاس پہنچنے والا واز کوئی کم سے کم میری محدود معلومات میں موجود نہیں اور انجیل میں جو موائز آئے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ان میں چوٹی کا واز ہے سرمن آف دی ماؤنٹ کوہ زیتون پر جو آپ نے کھڑے ہو کر واز دیا اور یہ آپ کا معمول معلوم ہوتا انجیل سے کہ دن کے وقت آپ نیچے اترتے تھے پہاڑ سے اور بیت المقدس میں حیکل میں جا کر وہاں پر آپ تبلیغ کرتے تھے واز کہتے تھے ڈانٹ ڈپٹ کرتے تھے غلما پر تنقیدیں کرتے تھے لیکن رات کو آپ پھر وہاں سے کوہ زیتون پر تشریف لے جاتے تھے وہیں آپ کا رین بسیرہ ہوتا تھا اور ایک مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ بہت کثیر تعدال میں لوگ ملٹی چیوٹس اس کا ذکر آیا ہے بائبل کے اندر یہ یہاں سے شروع ہوتا ہے وہ جو جو سرمن آف دی ماؤنٹ ہے پہاڑی کا واز عظیم ترین واز اس میں کوئی شک نہیں تو یہ کوہ زیتون در حقیقت مراد ہے کہ جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے واز فرمائے تور سینین اس میں کوئی اختلاف ہے ہی نہیں صرف یہ نوٹ کر لیجئے کہ تور کے بارے میں دو رائے ہیں ایک تو یہ کہ خاص اس پہاڑ کا نام تور ہے کہ جو سہرہ سینہ میں ہے اس کی ساؤدرن ٹپ ہے تقریبا پیننسولہ بنتا ہے یہ تکونسی ہے نیچے جا کر جو اس کی ٹپ ہے جیسے انڈین پیننسولہ ہے نیچے جا کر وہ کنیا کماری جو ہے راس کماری پہلے کہتے تھے اب کنیا کماری اس کا نام ہے وہاں سے گویا کہ ایک ٹرائنگل چل رہی ہے جس کا بیس جو ہے سینٹرل انڈیا بنتا ہے اسی طرح سہرہ سینہ ہے اس کا بیس جو ہے بیڈیٹرینین کے ساتھ ہے اور دونوں طرف تکونسی نیچے آ رہی ہے ایپیکس جو ہے وہ جنوب میں ہے اس کا جہاں پر کہ یہ بہرہ قلزم جو ہے دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے ایک خلیج اقبع اور ایک خلیج سویس ان دونوں کے درمیان جو ہے یہ ٹپ پر یہ ہے سہرہ سینہ میں کوہ تور ایک رائے یہ ہے کہ اس کا یہ پروپر ناؤن ہے تور مراد ہے وہ پہاڑ اور ایک رائے یہ ہے جو زیادہ قوی معلوم ہوتی ہے کہ تور کہتے ہی پہاڑ کوہ اور یہاں اسی لیے تور سینین کہا گیا ہے سینین سینہ قرآن مجید میں سورہ مومنون میں یہ لفظ آیا ہے تور سینہ سینہ اور سینہ دونوں اس کے تلفظ ہیں سینائی پیننسلہ آج کل بھی آپ اس کو پڑھتے ہوں گے اخبارات میں یہ سینائی پیننسلہ یہ کہ جس پر قبضہ کر لیا تھا اسرائیل نے انیس سو سٹھ سٹھ کی جنگ میں لیکن یہ کہ اس کے بعد جو ہے جس بھاری قیمت دے کر بہرحال بازیافت ہوئی ہے اس کی مصر نے واپس حاصل کیا ہے اسرائیل کو ریکنائز کیا تو اسے یہ سیرائی سینہ واپس ملائے ورنہ یہ ہے کہ یہ اسرائیل کے قبضے میں جا چکا تھا تو سینائی پیننسلہ سیرائی سینہ یہ ہے سینین اس کا تلفظ ہے یہ جمع کا سیخہ آیا ہے اور عبرانی میں اس کو سینین کہتے ہیں عربی زبان میں یہ اون اور این مومنون اور مومنین یہ جمع کی علامت ہوتی ہے اور عبرانی میں این جو ہے وہ جمع کی علامت ہے تو یہ ہے در حقیقت بطور سینین یعنی سینائی پیننسلہ کا پہاڑ وہ پہاڑ جبلِ تور وہ تورِ سینین جس پر حضرتِ موسیٰ علیہ السلام پہلے مرتبہ بلائے گئے اور سرفراج فرمائے گئے نبوت سے اور پھر دوبارہ بلائے گئے اور پھر آپ کو کتاب دی گئی طورات وَحَاذَ الْبَلَدِ الْأَمِينَ اس میں کوئی شبت نہیں اس سے براد مکہ ہے لَا اُخْسِمُ بِحَاذَ الْبَلَدِ اور یہاں وہ آخری قسم ہے وَحَاذَ الْبَلَدِ الْأَمِينَ امین کیوں کہا گیا امین جو ہے آمن سے بھی فعیل بن سکتا ہے معمون سے بھی فعیل بن سکتا ہے امن والا پر امن اس لیے کہ بدترین جاہلیت کے دور میں بھی یہ شہر جو ہے امن کا گہوارہ رہا ہے انسان انتہائی جاہلیت کے دور میں عرب جو ہے وہ اپنے بدترین جانی دشمن کو بھی اگر پالیتا تھا حرم میں مکہ میں تو اس سے وہ تعارض نہیں کرتا تھا باپ کا قاتل بھی یہاں مل گیا ہے تو چاہے کوئی شخص صالحہ سال سے تلاش کر رہا ہو اپنے باپ کے قاتل کو اور نہ مل رہا ہو لیکن یہاں دیکھے گا تو اسے کچھ نہیں کرے گا اس لیے کہ یہ امن کا شہر ہے حَاذَ الْبَلَدِ الْأَمِينَ اس کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر امن کا گہوارہ بنایا ہے وَالتینِ وَالزَّيْتُونَ وَتُورِسِنِينَ وَحَاذَ الْبَلَدِ الْأَمِينَ ان قسموں سے تو مراد جو میرے نسلیق ہیں اختلاف اگر کی گنجائش ہے تو صرف پہلی آیت جو ہے جس میں تین اور زیتون کا تذکرہ ہے اس میں اختلاف ہو سکتا ہے بقیہ دو آیتوں میں اختلاف ہے ہی نہیں کہ مراد جو ہے کوہِتُور اور مراد مکہِ مُکرمہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ مقسم علی کیا ہے اس کا اور پھر مقسم علی کو متعین کریں گے تب ربط معلوم ہوگا کہ مقسم بہی اور مقسم علی میں نسمت کیا ہے یہاں در حقیقت مجھے شدید اختلاف ہے ان مفسرین سے میں نے زیادہ اسلاف کی تفاصیر کو تو دیکھنے کا مجھے موقع نہیں ملا ہے ان دلوں میں آج کل کے دور میں میں نے دیکھا ہے تو بہت سے حضرات نے یہ رائے دی ہے کہ در حقیقت یہاں پر مقسم علی ہے جزا و سزا فَمَا يُقَذِّبُكَ بَعْدُ بِدِّينَ گویا کہ اتنی دور جا کر اس سورہ مبارکہ کا بالکل آخری سرہ جو ہے وہ اس کو جوڑ رہے ہیں ان قسموں کے ساتھ کہ وَتِّینِ وَزْزَیْتُونَ وَتُورِ سِنِينَ وَحَادَ الْمَلَدِ الْأَمِينَ قسم ہے انجیر کی اور قسم ہے زیتون کی اور قسم ہے تور سینین کی اور قسم ہے اس امن والے شہر کی کہ جزا و سزا ہو کر رہے گی مجھے اس سے شدید اختلاف ہے میرے نزدیک اور جیسا کہ میں نے تمہید میں عرص کیا ہے یقیناً اس پورے گروپ کا مضمون جو ہے عمود وہ یقیناً انزار آخرت ہے اس بات جزا و سزا ہے لیکن یہ جو بارہ سورتیں درمیان میں آئی ہیں ان میں بڑے بلند علمی مضامین حکمت کے بہت پوچھے مضامین ہیں جو زیرے بحث آئیں اور پھر سورت البلد سے میں نے تقابل اسی لئے کیا ہے وہاں آپ نے دیکھا قسموں کے بعد مخصم علیہ لقد خلقنا الانسان فی قبد اور یہاں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم یقیناً ہم نے پیدا کیا ہے انسان کو بہتری انساق پر یہ ہے اصل مخصم علیہ اب اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا آپ سے اہد حاضر کے جو علمیے ہیں اس کے لئے اگر ایک عنوان تجویز کیا جائے تو بارہ حاضر بحث آ چکا ہے دجالیت یہ دور دجالیت کا ہے فتنہ دجالی میں ہم سانس لے رہے ہیں اور دجالیت کیا ہے انسان کی ایک آنکھ بند ہو گئی ہے ایک آنکھ کھلی ہوئی چوپٹ کھلی ہے خوب کھلی ہے پوری کھلی ہے اور ایک آنکھ بالکل بند ہے روح روحانیت اس سے آنکھ بند جسم اور جسمانیت مادہ وہ پوری گفتگو کا موضوع جستجو کا موضوع تحقیق کا موضوع تفتیش کا موضوع ریسرچ کا موضوع متعلق کا موضوع مادہ وہ جو میرا کتاب چاہتے ہیں اسلام کی نشت ثانیہ میں نے تین چیزوں کو تین چیزوں کے مقابلے میں وہاں بیان کیا خدا بمقابلہ کائنات بدن بمقابلہ روح حیات اخرا بھی بمقابلہ حیات دنیا بھی اللہ یہ بھی غیر مرئی ہستی ہے مادی وجود نہیں ہے جسے چھوا جا سکے دیکھا جا سکے چکھا جا سکے سنا جا سکے لہذا وہ بھی انسان کے جستجو کے دائرے سے خارج آوٹ آف فوکس دلچسپی نہیں ہوگا ہمیں بحث نہیں ہے یا نہیں ہے اصل توجہ کائنات پر یونیورس پر اس کا مطالعہ کرو اس کا مشاہدہ کرو غور کرو سوچو فیزیکل لاؤز کا مطالعہ کرو ان لاؤز کو پر ایکسپوائٹ کرنا سیکھو ٹیکنالوجی میں آگے بڑھو اصل شئیہ یہ ہے جا ای جاست یہ کیا ذات و صفات خداوندی اس کی بحث میں پڑھے فائدہ کیا اس کا اسی طرح حیات اخراوی بھئی ہوگی کوئی آیات اخراوی پتہ نہیں کسی نے آکے بتایا تو ہے نہیں اصل تو یہ حیات دنیاوی ہے اس میں انسان کی بہبود ترقی ویل فیر سٹیٹ معاشرہ جو ہے وہ فلاہی دیاست فلاہی معاشرہ یہ یہ ہے اصل مسئلہ غور اس پر کرو فکر اس پر کرو سوچو اس کے بارے میں جستجو اس کی کرو بھاگ دور اس کے لئے کرو جند و جود اس کے لئے کرو حیات اخراوی ہوگی ہم نہیں جانتے جب آئے گی دیکھا جائے گا جب عاشر کا دن آئے گا اس وقت دیکھا جائے گا اسی طریقے سے روح انسان کی ہوگی کوئی شئے ہم تو نہیں جانتے روح کسے کہتے ہیں ہم نے پوری ڈیسیکشن کر لی ہمیں کہیں روح نظر نہیں آئی انسان کا جسم ہے اس کی فیزیولوجی ہے اس کے آزاں ہیں اس کے افعال ہیں مختلف آزاں کے ان کا باہمی ربط ہے اس کا متعضی کرو اس کے بارے میں غور کرو یہ روح کسے کا نام ہے ہم نہیں جانتے یہ ہیں وہ تین چیزوں سے توجہ ہٹ کر بلکہ آنکھ بند خدا حیات اخراوی روح اور روحانیات سب خارج اس بحث کائنات مادہ جسم حیات دنیاوی یہ گفتگو کا مہن یہ ہے اصل میں وہ ایم بیلنس جس کا نام دجالیت ہے اس دجالیت کا جو سب سے زیادہ خوفناک لگی جا نکلا ہے وہ یہ ہے کہ آج کا انسان اپنے آپ کو نرہ حیوان سمجھتا ہے اس سے بالا طرف نہیں کوئی حقیقت جانتا ہی نہیں داروین کے نظریے نے اسے ایک باقاعدہ منظم ایک نظام فکر کی حیثیت سے پیش کر دی man is slightly at a higher level of evolution that's all یہ بھی حیوان ہے حیوان کے سوا کچھ نہیں یہ ہے داروین کے نظریہ کا خلاصہ گویا کہ انسان اور دوسرے حیوانات کے اندر فرق جو ہے وہ quantitative ہے qualitative نہیں ہے نویت کا کوئی فرق نہیں ہے مقدار کا فرق ہے گدھے کے مقابلے میں گھوڑا زیادہ refined animal ہے گوریلے اور شمپنزی کے مقابلے میں انسان تیادہ refined animal ہے that's all کوئی اس سے بالا ترحقیقت انسان کی نہیں اسی طریقے پر مختلف اور فلسفے محرکات عمل کا جب انسان نے جائزہ لیا کسی کو نظر آیا صرف ایک شئے ہے انسان کے لیے جو اسے واقعیتاً عمل پر آمادہ کرتی اور فیصلہ کن ہے اخلاق و اخلاق کے سارے تصورات بھی اسی کے تحت وجود میں آتے ہیں اور وہ ہے اس کا پیٹ بطن مالی ضروریات مادی ضروریات مارس کا سارا فلسفہ اس نے کائنات کی توجی بھی کی تو مادی اور انسان کی توجی کی تو مادی اور اخلاقیات کو بھی تابع کر دیا یہ سارے تصورات بدلتے رہتے ہیں جیسے جیسے economic conditions بدلتی ہیں اخلاقی تصورات بھی بدل جاتے ہیں کوئی مستقل اخلاقی اقدار نہیں ہے معلوم ہوا کہ اخلاقیات سے انسان مستعفی ایک ہی مہردی کے عمل ہے اس کا پیٹ ہے اس کے سوا کچھ بھی نہیں یہاں تک بھی کچھ غنیمت تھا فرائیڈ صاحب نے آکر جو ستم ڈھایا ہے انسان نرا سیکس ہے اور کچھ بھی نہیں جنسی مادی ساری تگو دو بھاگ دو جنسی اپنے جذبے کی تسکین ہے جہاں تسکین نہیں کر پاتا وہ اس کی خواہشات اس کے اندر ہی اندر پکتی رہتی ہیں وہی خواب بن کر نظر آ جاتی ہیں وہی اس کی ایسپیریشنز ہو جاتی ہیں اگر جنسی جذبے کی تسکین نہیں کرتا تو اس کو کمپنسیٹ کرتا ہے کسی اور ذریعے سے کہیں لیڈری چمکانے کی فکر کرتا ہے یہ سب بھی در حقیقت وہ اس کی جو فیلیور ہے اپنے جنسی جذبے کی کما حق ہو جیسے کہ وہ چاہتا ہے چونکہ تسکین نہیں کر سکتا تو یہ سب کے سب اس کے لئے اسکیپزم ہے ادھر بھاگ دوڑ کرتا ہے ورنہ اصل جذبہ تو جنسی ہے تحت الشعور میں انسان کے ہے صرف جنس اور کچھ ہے میں ارز کر چکا ہوں اس حد تک بیٹی کو محبت بری نگاہ سے دیکھ رہا ہے تو اس کی تہہ میں جنسی جذبہ کار کر رہی ہے تو اس کی بنیاد میں جنس ہے اور کچھ جیسا کہ میں نے ارز کیا تھا اس کے شاگر دوں میں سے یونگ نے اور ایڈلر نے بغاوت کی بھی اگر اپنے استاد سے تو ایڈلر صاحب کو نظر آیا تو حب تفوق نظر آئے انسان میں یہ جذبہ ہے یعنی یہ کہ اس درجے میں ایک اس کی جہاں تک ایک ایک پریزرویشن ہے میں اس کا بھی قائل قرآن مجید کی اگلی آیت جو سے بحث کر رہی ہے لیکن یہ کہ انسان میں صرف یہی جذبہ ہے یہی درحقیقت اب وجہ کیا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کی جو حیوانی جبلتیں وہ یہی ہیں واقعتا انیمل انسٹینٹس اس کے یہی ہے پریزرویشن آف دی سیلف پریزرویشن آف دی سپیشیز یہی تو اس کے بنیادی مہر لکھاتے عمل بطن اور فرج کھاتا اس لیے ہے تاکہ اپنے وجود کو برقرار رکھے مرنا جائے اور جنسی جذبہ اس لیے ہے کہ اپنی نسل کو برقرار رکھے پریزرویشن آف بسل اپنی ذات کی بقا کے لئے یہ ساری چیزیں باقی ان دو بیسک انسٹنٹ کے نیچے آ جائیں گی اس کے تابع ہو جائیں گی حیوانی وجود کے دعیات واقعیتاً یہی ہیں لیکن انسان نراحیوان نہیں یہ ہے وہ حقیقت جو جدید انسان کے سامنے نہیں انسان حیوان ہے نراحیوان نہیں نقطہ نوری کے نام او خدی زیر خاک ما شرار زندگی ہے ذوق تجلی بھی اسی خاک میں پنہا غافل تو نراح صاحب ادراک نہیں تو صرف حیوان نہیں بلکہ حیوان پلس وہ جو کہا شیخ صادی رحمت اللہ علیہ نے آدمی زیادہ طرفہ معجون است از فرشتہ سرشتہ وز حیوان آدمی کے اندر دو وجود ہیں باہم گندے ہوئے سرشتہ سرشتہ کہتے ہیں کسی جس کو بان دینا گون دینا از فرشتہ سرشتہ وز حیوان اس انسان کے اندر فرشتہ بھی موجود ہیں یعنی اس کا روحانی وجود یہ عالم ملکوت کی شئے ملائکہ سے بھی افضل ہے اس کی روح جو اس میں پھوکی ہے اللہ نے اس کو اللہ نے اپنی ذات کی طرف نسبت دی ہے ہاں اس کے اندر حیوان بھی ہے حیوانی جی بلتیں بھی ہیں جو گدے اور گھوڑے کے دائیات ہیں وہ اس کے اندر موجود ہے پریزرویشن آف سپیشیز بھی ہے اس کا سیکشوال جذبہ بھی ہے اس میں اپنے غلط کیوں ہو گئے کہ انہوں نے اسی کو کل سمجھ دی اگر جز سمجھے تو کوئی حرج نہیں یقینا سیکس کا جذبہ جنسی جذبہ بہت کوئی شک نہیں اسی طریقے سے حب تفوق یہ بھی انسان میں ہے انسان کا اسی طریقے سے اس کے جو اقتصادی بطالبے ہیں اس کے تقاضے ہیں اس کی ضروریات ہیں وہ بھی بہت اہم اس میں کوئی شک نہیں بھاگتا ہے انسان محنت کرتا ہے کسی چلاتا ہے کسی کرتا ہے یہ سارے دائیات اپنی جگہ ہیں لیکن ایک تو یہ کہ ان میں سے ایک کو گورننگ پوزیشن میں لے آنا غلط ہو گیا ان میں سے ہر ایک کو اس کے اپنے روحانی وجود کو انسان جانتا ہی وہ علمیہ جو سورة الحشر کی ان آیات اس آیت میں آیا ہے آخری رکوع کی آیت وَلَا تَكُونُوا كَلَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُلَائِكَ هُمُ الفاسِقُونَ ان لوگوں کے مانی نہ ہو جاؤ جنہوں نے خدا کو بھولا دیا تو خدا نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا اپنے حیوانی وجود سے غافل نہیں انسان اپنے روحانی وجود سے غافل ہو گئے جب حیوانی وجود ہی صرف اس کے سامنے رہ گیا تو اب وہ نراح حیوان ہے یہ ہے اصل میں وہ علمیہ کہ جو اس دور کا انسان کے اوپر جو تریجڈی سب سے بڑی واقع ہوئی ہے وہ جو اکثر و بیشتر جب انسانوں میں نظر آتی اس لیے کہ انسانوں کی اکثریت تو اسی سطح پر زندگی گزار رہی قرآن کہتا ہے کہ نہیں انسانوں کی عظیم اکثریت حیوانی سطح پر زندگی گزار بلکہ ان سے بھی گزری اس لیے کہتا ہے زمین میں بسنے والوں کی اکثریت کی پیر بھی کروگے وہ تمہیں لازم گمراہ کر دیں گے اللہ کے راستے سے انسانوں کی اکثریت اسی سطح پر زندگی گزارتی ہے لہذا ایک حساس اور قلب سلیم کا مالک انسان زہین جب دیکھتا ہے انسان کو پستیوں کے اندر رینگ تے ہوئے بڑا صحیح لفظ استعمال ہوا رینگ تے یہ اوندے مو رینگ رہا ہے گندگی کا کیڑا غلازت کا کیڑا آج کا نوجوان جو تھوڑی سی سائیکولوجی پڑھ لیتا ہے میں اس کے ذہن اور اس کی سوچ کی صحیح تعبیر کر رہا ہوں کہ وہ انسان کو سوائے گندگی کی ایک پوٹ اور غلازت کے کیڑے کے سوائے سب سے پہلے تو یہی سمجھی ہے مکدوگل صاحب نے انسان کو ایک فری مورل ایجنٹ ماننے سے انکار کر دیا انسٹینٹس کا جذبہ کا جو تصور ہے انسانی پرسنیلیٹی حاصل ضرب ہے دو عوامل کا نوروسی اثرات جو سے اپنے والدین سے دادا سے دادی سے نانا سے معروسی عوامل ماحول کے عوامل تعلیم جس ماحول میں رہا تربیت پائی ان دو سے انسان وجود میں آتا ہے اس کا کوئی فری کوئی مورل فری وجود اس کا نہیں ہے کہ وہ خود کوئی کام کر رہا اور یہ نظریہ اب آ کر جینیٹکس کے اندر وہ انتہا کو پہنچ گیا اب تو انجننگ ہو رہی ہے اس میں جینز کو بدل کر اپنے مطلوبہ صفات کے انسان بنائے جا سکیں گے اب تو فیکٹریز بنیں گی کہ آپ جینز کے اندر آگے پیچھے کیجئے اور جس قسم کے اصاف چاہتے ہیں پیدا کر لیجئے انسانوں کے اندر انسان بجود میں آ جائے لہذا انسان اپنے اختیار سے بول رہے ہیں یہ تمہارے محروسی اثرات ہیں تمہارے ماحول کے اثرات ہیں وہ کچھ ہو بس تم بنے ہوئے تم سمجھ میں کچھ کر رہا ہوں تم تو ہو ہی نہیں کوئش ہے ایک مشیر کے مانین دور کچھ بھی نہیں کمپیوٹر ہے اس میں جو کچھ فیڈ کر دیا گیا گیا تمہارا کوئی چوئش دی قرآن کہتا نہیں انسان کو نے چوئش دیا یہ میں سورة الدہر کے زمن میں جبریہ اور قدریہ کے مابین جو اختلافات ہیں ان کے زمن میں بیان کر چکا اس صرف حبالہ دے رہا گویا کے جدید نفسیات میں کوئی شخص کھڑا اگر فرض کیجے بہت امدہ آواز کہہ رہا ہو کوئی نوجوان زہر خند کے ساتھ تبسم کرے گا یہ اپنی ذات کو پروژیکٹ کر رہے اور کیا کر رہے لوگوں پر دھونس چمانا چاہتے کوئی نہ کوئی انفیورٹی کمپلیکس ہے اس کے اندر جس کو اس نے کمپنسیٹ کیا ہے اپنی اس ایکٹیویٹی یوں قیس تصویر کے پردے میں بھی اوریاں نکلا انسان میں کچھ ہے نہیں یہ ساری اوپر کی باتیں ہیں کوئی خیر نہیں کوئی اونچی کوئی اونچا ارادہ نہیں کوئی اعلا عظم نہیں کچھ نہیں انسان گندگی کی پوٹ دلازت کا کیڑا ہے اس کے سوا کچھ نہیں یہ تاثر ہے جس کی نفی کی جارہ یہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقریم نہیں 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 انسان کی اصل حقیقت یہ نہیں چاہے اکثریت انسانوں کی اسی سطح پر زندگی گزار رہی ہو لیکن حقیقت میں انسان یہ صرف پستی اور صرف گندگی کی پوٹ نہیں ہے ہم نے انسان کو بہترین احسن تقریم سبوت میں پیش کیے جا رہے ہیں نسل انسانی کے چار گلہائے سر سبد ذرا غور کرو نوح کے بارے میں اس کی استقامت اس کا صبر اس کی عظیمت اس کی جد و جہد اس کا تصور کرو کیا یہ کوئی پست انسان کا کردار ہے کیا کوئی گھٹیا شخصیت اس میں یار پر پوری اتر سکتی اور ذرا چشم تصور میں لاؤ عیسی علیہ السلام کوئی زیتون کے اس واس کا تصور کرو وہ جو کوئی زیتون پر لوگوں کو واس کہہ رہا تھا اس کی شخصیت کیا واقعیتا وہ کسی پستی کی غم مازی کرنے والی ہے اس کا زود اس کی رفت شان اس کی بلندی اس کا ایسے معاملات آئے انسان سے محبت کے کہ ایک عورت کو لے جایا جا رہا ہے کیوں اسے رجم کرنا ہے انہیں زنا کیا ہے چھیک ہے چلو میں بھی چلتا ہوں پہنچیں اب جب سبل پتھر ہاتھ میں لیے ہوئے ہر ایک بیتاب ہے اپنا وہ مذہبی جذبہ اس کا اظہار پہلا پتھر وہ شخص مارے جس نے خود زندگی میں کبھی بدکاری نہ کی ایک جملہ پورا مجمع چھٹ گیا حضرت عیسیٰ کے وعظ کا اور حضرت عیسیٰ کی تبلیغ کا یہ پہلو ذہن میں رکھئے کہ خالص ایک خوش قسم کی مذہبیت انتہا کو پہنچ چکی تھی یہود کے اندر صرف خول رہ گیا تھا روح نہیں رہی تھی خول ہی خول تھا چھلکا ہی چھلکا تھا اس کا مغز ختم ہو چکا حضرت مسیح نے دین کے مغز کی طرف روشنی لوگوں کو دکھائی ہے اور رہنمائی کی اس لئے مولویوں سے اور اس وقت کے علماء سے کہتے تھے ساپ کے سپولیو تم سام کس بچے ہو تمہارا حال ان قبروں کے معنند ہے جن کے اندر گلی سڑی ہڈیوں کے سوا کچھ نہیں ہوتا اوپر سفیدی کی ہوئی ہے چونہ پھیرہ ہوا چادر بڑی اچھی ڈالی ہوئی ہے اندر تو وہی گلی سڑی ہڈیاں کچھ نہیں ہے تمہارے بھی وجود تم نے بڑے عمامیں اور بڑے قبائیں اور بڑے لباس متقیوں کے پہن رکھے ہیں تمہارے اندر وہی گندگیاں اور غلازتیں ہیں جو دوسرے لوگوں کے اندر تم مچھر چھانتے ہو اور سموہ کے اونٹ نکل جاتے سینس او پروپورسن نہیں رہا چھوٹی چھوٹی باتوں پر کفر کے فتوے اور دین کی بڑی بڑی حقیقتیں جو ہیں ان کو حرق کر جاتے ہیں یہ ہے ان کا خاص ان کا جو دین کا جو ان کی دعوت کا پروخ ہے اس انداز سے درہ دیکھئے اس شخصیت کا تصور کیجئے کسی درجے کی کسی پستی کا کوئی شائبہ اس کا کوئی امکان حضرت مسیح کی شخصیت کے ساتھ نظر آسکتا اور دیکھو تصور کرو تور سینین مراد یہاں اصل میں یہ جگہ نہیں بلکہ یہاں جو عظیم شخصیت یہ غلو العظم پیغمبر غلو العظم من الرسل نوح اور موسیٰ اور عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم ان کی شخصیت ان کو پیش کیا جارہا اس ثبوت میں کہ انسان بہت بلند شہ یہ بھی تو انسان ہے نا یہ بھی تو کسی عورت ہی کے بطن سے ان کی ولادت ہوئی تھی یہ بھی تو کسی انسان ہی کے نطفے سے پیدا ہوئے ہیں موسیٰ وہ بھی انسانوں کی اولاد ہیں عیسیٰ بھی حضرت مریم ہی کے بطن سے تولد ہوئے ہیں محمد رسول اللہ تو عبداللہ اور آمنہ کے بیٹے ہیں آخر عبدال متلیب کے پوتے ہیں انسان اگر صرف گندگی ہی گندگی ہو تو یہ کہاں سے آگئے ہیں ان کی عظمت ثبوت ہے یہ برہان قاتے ہے ان کا وجود ثبوت ہے کہ انسان لقد خلقنا الانسان فی عصر تقمیم اور اے مکہ والو وحاذ البلد الامین انسانیت کا ایک نہائے تو چاہ مرقع تمہاری نگاہوں کے ساتھ میں موجود ہے کیا محمد کو دیکھ کر بھی کہوگے کہ انسان صرف پستی ہی کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو سورہ نور میں فرما وَإِنَّكَ لَعَلَى قُلُقٍ عَظِيمٍ اے محمد آپ تو صلی اللہ محیم سے محبت کرتے ہو تو معلوم یہ ہوا لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي عَصَرِ تَقْوِيمٍ یقیناً انسان کو ہم نے پیدا کیا بہترین ساخت پر بہترین حساب پر بلند کرین مقام پر البتہ اب اگلی بات آئی سُمَّ مَرَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ پھر ہم نے لوٹا دیا اسے گرا دیا اس کو نجلوں میں سب سے نجلا اب یہ دو آیتیں جو ہیں ایک بات تو یہ نوٹ کر لیجئے میری یہ قطعی اور حتمی رائے ہے کہ مقسم علیہ صرف یہ آیت ہے ویسے تو پوری صورت ہے اس میں مضامین آئیں گے جیسے صورت البلد میں مقسم علیہ صرف ایک آیت آگے مضامین ہے اس سے وہ تعلق ہے مربوط ہیں لیکن جس پر قسم کھائی گئی ہے وہ صرف ایک آیت ہے اسی طریقے سے یہاں بھی شاہد ہے نوح کی شخصیت اور شاہد ہے عیسیٰ کی شخصیت اور گواہ ہے موسیٰ کی عظمت اور گواہ اخلاق محمدی جو اس شہر میں جس کا نمونہ موجود ہے یقیناً ہم نے انسان کو بنایا بہتر انسان مخسم بہی مخسم علیہ کا مقام یہاں معاملہ مکمل ہوگی البتہ مضمون آگے چل رہا ہے یہ بھی حقیقت ہے پھر ہم نے اسے گرا دیا لوٹا دیا نچنوں میں سب سے نیچے اس کے معنی کیا آج جب سوچ رہا تھا تو ایک تشویر ذہن میں آئی اصل میں ان دو آیتوں کو بھی نہیں سمجھ سکتا انسان جب تک یہ نہ جانے کہ انسان کی شخصیت برکب ہے اس کی شخصیت کا ایک پہلو وہ ہے جس کے اعتبار سے یہ بلند ترین ہے اس لیے کہ اسی انسان میں سے ایک انسان محمد عربی ہے جو بعد خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا لہذا بلند ترین مقام بھی اس انسان کا ہے وہ اس کی شخصیت کے ایک پہلو سے ہے وہ روحانی پہلو سے ہے وہ جو پہلے بنائے گئے تھے جنود مجند اس کے اعتبار سے انسان بلند ترین ہے لیکن اس حیوانی وجود کے اعتبار سے انسان نچلوں میں سب سے نیچے ہیں یہاں میرے نظری اس سے مراد چاہے خود شعوری کی حامل صرف تین مخلوقات ہیں اس کائنات میں خود شعوری اس پر اگر تفصیل سے پہل مطالعہ کرنا ہو تو یہ دوکٹر رفیود مرہوم کی تصانیف ان میں یہ آپ کو اس کی مضاحت ملے گی ایک ہے شعور شعور حیوانوں میں بھی ہے ایک ہے سلف شعور ذات حیوان دیکھ رہا ہے دیکھ رہا انسان دیکھ رہا ہے ساتھ ہی سمجھ تا میں دیکھ رہا ہوں یہ میں کا جو احساس ہے یہ صرف تین مخلوقات ہیں اس کائنات میں ملائکہ جنات اور انسان خود شعوری اور کہیں نہیں اور ان میں سب سے نیچے ہے انسان اپنے حیوانی وجود کے اعتبار سے اس کا جو حیوانی وجود ہے یہ در حقیقت ان سب سے نیچے چلا گیا بلکہ وہ حیوانات کی سطح پر آگیا اور قرآن کے روح سے حیوانات سے بھی نیچے گیا اس کے لیے بعض مفسرین نے جدید مفسرین نے مولانا محدود صاحب نے خاص طور پر بڑا اندار نقشہ کھیں چاہے کہ واقعہ یہ ہے کہ انسان جب اس پر شہوت سوار ہوتی ہے تو سوروں کو مات دے جاتا ہے کینے میں شتر کینہ کہیں پیچھے رہ جائے گا انسان کا کینہ جو ہے وہ کہیں جیدہ بڑھ جائے ہرس میں بندروں کو مات دے دے گا درندگی میں یہ بھیڑیے سے بڑھ کر درندہ ہے کوئی بھیڑیا وہ کام نہیں کرتا جو انسان کرتا ہے جب اس کے اوپر کوئی ایک سوار ہو جاتا ہے جنون قومیت کا دوسری قوم کے لوگوں کے ساتھ جو کچھ یہ کرتا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اچھال کر اور نیزوں کے اندر فیرو دینا کون درندہ ہے جو اس سطح تک جائے درندے درندگی کرتے اپنی بھوک مٹانے کے لئے وہ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لئے یہ جو انسان کی درندگی ہے وہ جو اقبال نے کہا ہے ربا کے بارے میں اس سود کی وجہ سے انسان کا باطن جو ہے تاریخ ہو جاتا ہے دل سخت ہو جاتا ہے پتھر کے مانند اور انسان درندہ بن جاتا ہے درندوں والے پنجے نہیں ہوتے اس کے پاس اور درندوں والے دانت نہیں ہوتے بھیڑیے کا پنجہ بھیڑیے کے دات بھی نہیں ہے لیکن بھیڑیے سے آگے گزر جاتا ہے انسان صحیح ہے یہ انسان جب پستی میں گرتا ہے اخلاقی اعتبار سے تو کوئی نہیں ہے کائنات کے اندر گھٹیا سے گھٹیا کوئی وجود جو اس سے نیچے رہ جائے سب سے نیچے جائے گا اسفرہ سافری تو یہ اپنے جگہ حقیقت ہے لیکن یہاں مراد میرے نزدیک ملائکہ اور جنات کے مقابلے میں انسان کا نیچے چلا جانا جو حامل ہیں خود شعوری کے فرشتے جنات انسان ان میں سب سے نیچے گئے اس کی تشبیز ان میں آئی تھی دیکھئے کوئی بہت بلند شے ہے اونچی ہے اس کے اندر اونچے ہی رہنا ہے اس کی فطرت کا تقاضہ ہے بلندی لیکن آپ نے بھاری پتھر اس کے ساتھ بان دیا ہے اور سمندر کے اوپر آپ نے بھاری پتھر بان دیا اور اسے غرق کر دیا سمندر کی تحت پہنچا دیا کوئی شے ہے اڑ سکتی ہے اس کے اندر بلندی ہے بھاری بوجھ اس کے ساتھ ایسا آپ نے لگا دیا کہ اس کے بوجھ تلے وہ نیچے گر گیا بین ہی یہی مثال ہے انسان کی اس کی روح بلندی کی شے ہے عالم بالا کی شے ہے اس کا روح اللہ کی طرف ہے اس کی توجہ عالم علوی کی جانب ہے اس کے اندر وہ ساری پوتنشل جو ہے صلاحیتیں موجود ہیں کہ جو فرشتوں سے بالا اس کو لے جانے والی لیکن اس کے ساتھ بھاری پتھر بھاندیا گیا ہے اس حیوانی وجود کا اس بھاری پتھر کی وجہ سے وہ اب نیچے آگیا ہے اب اسے محنت کرنی پڑے گی مشقت کرنی پڑے گی لقد خلقنا الانسان فی قبد اب یہ مشقت ایک مشقت تو وہ ہے مادی اور ظاہری مشقت پیٹ کو پالنے کے لئے مشقت ایک مشقت وہ ہے اپنے اس حیوانی وجود کے قبر میں سے نکالو اپنی افروحانی وجود کو برامت کرو افلا کا مفہوم میں بیان کر چکا ہوں خود کر نکال کسی شئے کو پھاڑ کر کوئی شئے برامت کرنا اس بھاری بوجھ سے اپنے آپ کو نجات دلاؤ تا کہ تم بلندی کی طرح جا سکتے ایک غبارہ ہے لیکن اس غبارے کو آپ نے باندھا ہوا ہے نیچے بھاری پتھر لگایا ہوا ہے اس بھاری پتھر سے وہ آزاد ہوگا تو جائے گا اوپر یہ ہے انسان کے جو مرکب وجود ہے انسان کا ایک کے اعتبار سے دوسرے کے اعتبار صحیح مفہوم اور اس کے ایک ایک حرف کا صحیح حق ادا نہیں ہو سکتا جب تک یہ انسان کا مرکب وجود انسان کے سامنے دیکھئے اس میں ایک اور نفس بہت ہی معنی خیز ہے سمہ سمہ تراخی کے لئے آتا ہے یہاں سمہ کیوں کہا اور اس کا کوئی حق ادا نہیں کیا تخلیق جو ہوئی وہ عالم ارواح میں ہوئی اس کی بلند سخصیت پہلے وجود میں آئی ہے یہ حیوانی وجود تو بہت بات کی پیداوار ہے انسان کا یہ جو سلسلہ ہے اس کا حیوانی وجود اس کا یہ بدن یہ جو زمین کی حیات ارزی کا سلسلہ پھر اس میں ایولیوشن اگر کوئی مانتا ہو کہ ایولیوشن ہوئی ہے وقت تو گزرا اس میں کوئی شک نہیں پھر انسان کا وجود میں آنا یہ تو بہت بات کی بات ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم وہ ہے وہ روح اس کی روح اس کا وجود روحانی پھر اسے لوٹایا ہے پھر نیچے گر اُڑنے نہیں دے رہے بلندی کی طرف جانے نہیں دے رہے یہ بھاری پتھر بعد میں بندے ہیں اس کے ساتھ حقیقت کے اعتبار سے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم سم مرددنا اسفل سافرین یہاں میں چاٹا ہوں ابھی حالی میں میں نے جمعہ کی تقریروں میں تو یہ اسطلاحات قرآن مجید کی ان کو کچھ بیان کیا ہے یہاں بھی آپ نوٹ کر لیں اس سلسلہ درست میں بھی یہ بات آ جائیں انسانی شخصیت کے جو یہ دو رخ ہیں جس کو بڑی خوبصورتی سے شیخ سادی نے بیان کیا کہ از فرشتہ سرشتہ وز حیوان یہ انسان ابن آدم آدمی زیادہ یہ عجیب چونچوں کا مربع ہے ماجون مرکب ہے اس میں دو وجود گندے ہوئے ہیں ایک فرشتہ بھی ہے اور ایک حیوان بھی ہے دونوں گندے ہوئے اس کے لیے دو الفاظ نوٹ کرنیجے عالی وجود کے اعتبار سے لفظ استعمال ہوگا فطرت فطرت کسی بھی انسان کی شخصیت کے گھٹیا رجحان کے لیے اس نفذ کو استعمال نہیں کرنا چاہیے فطرت بلند ہے فطرت اللہ اللہ فطر الناس علیہ یہ تو قرآن مجید کی آیت اور حدیث بے ہر بچہ نسل انسانی کا فطرت لے کر آتا اسلام کی فطرت فطرت کا نفذ در حقیقت انسانی وجود کے اس عالی حصے لقد خلق الانسان فی احسن تقویم سے متعلق دوسرا اس کو تبعیت یا خلقت سے تعبیر کی یہ اس کا تخلیق خلق عالم خلق کا پہلو ہے وہ عالم عمر کا پہلو ہے وہ بلندی کی شئے ہے وہ فطرت ہے لقد خلق الانسان احسن تقویم کا مستق ہے یہ عالم اسفل یہ عالم خاق اور جو بھی مادے کا وجود ہے اس سے متعلق ہے یہ خلقت ہے یہ وجہ دیکھ یہ جو قرآن مجید میں بعض مقامات بظاہر بڑے متضاد نظر آتے ایک طرف کہا جارہا لقد خلق الانسان فی احسن تقویم لیکن ساتھ فرمایا گیا خلق الانسان ضعیف انسان پیدا کیا گیا کمزور سورہ نسان تو ضعیف کیسے ہو گیا آسر تقویم میں خلق الانسان من عجل انسان بنایا ہی گیا جلد بازی سے جلد بازی تو اس کی طبیعت سانیہ ہے گندی وہی ہے اس کے اندر اندل انسان خلق حلوع اذا مسہ الشر انسان پیدا کیا گیا بنایا گیا بڑا تھڑ دلا کم حمت جب تکلیف آتی ہے مسیبت آتی ہے جزا فضا کرتا ہے چیخت پکارتا ہے اور جب اگر خیر مل گئی دولت مل گئی سمیٹ کر رکھتا ہے یہ نہیں چاہتا کہ کسی اور کو بھی اس سے کوئی فیض پہنچ جائے بڑا گھٹی آئی انسانو من عجل بھی ہے وہ بھی اسی صورت کے حوالے سے سمجھ دیجئے انسان کا ایک وجود لقد خلقنا الانسان فی عسن تقویب وہ اس کا روحانی وجود ہے پہلے وہ وجود میں آیا ہے وہ ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا فطرت اللہ اللہ تی فتر الناس علیہا وہ ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ دوسرا وجود حیوانی وجود ہے یہی حیوانی وجود ہے سورہ عذاب کے بھی آخر میں جو الفاظا ان الانسان کان ظلوما جہولا وہ ظلوما جہولا بھی وہ انسان کا روحانی وجود نہیں ہے وہ انسان کا حیوانی وجود ہے یہ ظلوم بھی ہے یہ جہول بھی ہے یہ ضعیف بھی ہے اس کے اندر عجلت پسندی بھی ہے یہ تھردلا بھی ہے ساری کمیے جو ہے وہ اس کی خلقت میں ہیں اس کی تبریت میں ہیں اس کی فطرت میں بلندی ہی بلندی ہے رفعت ہی رفعت ہے لقد خلقنا الانسان فی عصر تقویم وہ فطرت اور یہ جو فرمایا ثُمَّرَدَدْنَاهُ اَسْفَلَا سَافِلِينَ یہ ہے اس کی خلقت اور اس کی تبعیت جب بھی انسان کے وجود کے اس پست پہلو کی طرف اشارہ کریں کبھی لفظ فطرت نہ استعمال کریں خلقت یا تبعیت لفظ فطرت بلندی کے لیے ہاں ایک لفظ جو ہے سرشت میں سمجھتا ہوں اس میں دونوں پہلو جمع ہو جاتے ہیں انسان کی سرشت یہ ہے یہ جو ہے سرشت اس لیے کہ سرشت کے معنی ہی ہے گون دینا باند دینا سرشتا یہی لفظیں جو شیخ سادی نے استعمال کیا ہے آدمی زادہ تُرْفَ مَاجُونَ از فرشتہ سرشتہ وضح ہے وہاں گندے ہوئے ہیں دو وجود اس انسان کے اندر ایک اس کا روحانی وجود لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي عَسَنِ تَقْوِينَ ایک اس کا حیوانی وجود سُمَّرَدَدْنَاهُ اَسْفَلَا سَافِلِدْ اب اگلی آیت بالکل واضح ہے اِلَّا الَّذِينَ اب یہ چڑھائی چڑھنی پڑے گی اس چڑھائی کا پہلا مرحلہ ہے یہ ہے انسان کے فہم اور ادراک کا امتحان حقائق کو پہچانے ایمان تک پہنچے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا اس کے بعد عمل اب وہ عمل سالح محنت مشقت یہ وہی مضمون ہے جو آ چکا ہے سورہ بلد کے اندر چڑھائی چڑھنی پڑے گی گھاٹی کو عبور کرنا پڑے گا فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةِ اس کو عبور کر کے سُمَّكَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاسُوا بِالصَّبْرِ وَتَوَاسُوا بِالْمَرْحَمَةِ یہی مضمون سورة العصر کا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ نَفِي خُسْرِ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسُوا بِالْحَقِ وَتَوَاسُوا بِالصَّبْرِ اور میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے بڑی خونصورت تعبیر کی ہے مولانا اسلائی صاحب نے سورہ مدسر میں اس آیاء مبارکہ کی سورہ قوحو سعودہ ولید بن مغیرہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اسے چڑھائی چڑھواؤں گا یعنی جو عذاب بعض حضور نے دیکھا شب مراج میں عذاب کی ایک شکل یہ بھی تھی کہ ایک انسان ہے بڑی چڑھائی پہ مشقت جھیل کر ہافتہ ہوا پسینہ پسینہ ہو کر چڑھتا ہے پھر اکدم نیچے گرا دیا جاتا ہے پھر چڑھتا ہے بس یہی اس کا عذاب ہے چڑھتے رو چڑھو گے گلو یہی پہم عذاب ہے سورہ قوحو سعودہ تو بڑی پیاری بات کہی ہے چڑھائی تو ہر انسان کو چڑھنی پڑے گی یا اس دنیا میں چڑھائی چڑھ لو یا وہاں چڑھائی چڑھنی پڑے گی یہاں کی چڑھائی کیا ہے ایمان اور عمل سالح اور تواصب اللہ اور تواصب صبر یہ یہاں کی چڑھائی ہے یا تو یہ منزلیں یہاں امور کر لو یہ گھاٹیاں یہاں سر کر لو ایمان اور عمل سالح کے تقادے پورے کر لو تواصب اللہ اور تواصب اس صبر کی منزلیں جو ہیں ان سے گدر جاؤ یا پھر وہاں چڑھنا ہوگا فطرت یا انسان کی خلقت جو ہے اس میں جو پستی ہے چڑھائی تو اسے چڑھنی پڑے گی یہاں نہیں چڑھے گا وہاں چڑھے گا سعرہ قوحو سعودہ انہو فکر وقدر فقتلک فقدر سمہ قتلک فقدر تو یہی ہے لقد خلقنا الانسانا فی احسن تقویم یہ ہے انسان کا روحانی وجود ثم ردناہو اصفلہ سافلین یہ وجود یہ ہےوانی یہ بدن اس کے تقاضے یہ اڈ یہ لیبیڈو یہ بطن یہ فرج یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ باندھ کر اور پستی میں ڈال دیا اب اٹھو چڑھائی چڑھو وہ چڑھائی ہے اب ان پستیوں سے ابرو اوپر اٹھو چڑھائیاں چڑھو فکر کی رفعت ایمان عمل عمل صالح اچھی بات اچھا نظریہ اچھا خیال صدق بالحسنہ اور اس کے ساتھ عمل اور محنت عمل صالح یہ ہے چڑھائی چڑھے گا انسان تو اس پستی سے نجات پا گیا فلہم عجر غیر ممنون ان کے لیے ہے وہ عجر جس کا سلسلہ کبھی منقفے ہونے والا نہیں گویا کہ اس نے اپنے اس مقام کو دوبارہ حاصل کر لیا جس پر اللہ نے پیدا کیا تھا پوٹینشلی یہ پستی کا مقین نہیں ہے پوٹینشلی اس کا مقام بہت ملند ہے البتہ اس امتحان میں ہم نے ڈالا ہے بہت بھاری لنگر اس جہاز کے ساتھ باندھیا ہے ہم نے بہت بڑا بوجھ ہے جو اس غبارے کے ساتھ ہم نے باندھیا ہے کہ اڑ نہیں سکتا اس سے اپنے عجر کو آزاد کرے قد افلح من تزکا یا قد افلح من زکاہ وقد خواب من دساہ اور وہ کیا ہے جب خود دنیا میں پستی میں پڑا رہا تو جب جہنم کے گھنے میں گرایا جائے گا تو وہ مال و اسباب جو جمع کیا تھا وہ کام نہیں آئے گا وہ بچائے گا نہیں پستی میں پڑے کے پڑے رہ گئے تو اب پستیاں ہی تمہارا مقدر ہیں آخرت میں بھی وہ جو قار مزلت ہے جس کا نام جہنم ہے اسی کی پستیوں میں دھکیل دیے جاؤ گی ہاں یہاں ایمان اور عمل سالے کی بلندیاں اگر تیہ کر لو تو پھر تمہارے لئے لہم اجرون غیرون ممنون اب آخری دو آیات جو ہیں میرے نزدیک اس ترقیب کلام کے اعتبار سے یہ ایک زمنی مضمون ہے جو اس صورت میں آیا ہے مضمون مکمل ہو گیا ہے اصل مضمون عمود کے اعتبار شدی اس صورت کا عمود ہے مکمل ہو چکا ہے جو قسم ہے اور مخصم علیہ ہے اور اس کے ساتھ جو مطالب مضمون ہے مکمل لیکن ایک نتیجہ نکل رہا ہے اس میں اور یہ قرآن کا اسلوب ہے یہ نہ سمجھئے کہ جب میں زمنی کہتا ہوں تو اس کا مطلب ہے غیر اہم معاذ اللہ سبح معاذ اللہ قرآن کا کوئی لئے غیر اہم نہیں ہے البتہ بعض مضامین بلکہ میرا دعویٰ تو یہ ہے کہ اہم ترین مضامین قرآن مجید میں زمناً آئے ہیں اصل عمود جو ہے قرآن کا اور اس کا اصل بیان اور اصل خطاب ہے عرب کے بدووں کے ساتھ گفتگو ان کی ذہنی سطح کے مطابق گفتگو جو عالی مضامین ہیں حکیمانہ اور حکمت کے اور فلسفے کے وہ زمناً کہیں آتے ہیں تاکہ وہاں وہی جم کر کھڑا ہو جائے اپنی مایکروسکوپ فوکس کر لے جس کے ذہن میں وہ سوالات ہیں ورنہ ہم آدمی بدر جائے اگر وہ مضامین زیادہ تفصیل سے بیان ہوتے تو یہ کتاب مبین نہ رہتی پھر وَلَقَدْ يَسَّلَّ الْقُرَانَ لِلِذِّكْرِ فَحِلْ مِنْ مُدْبَقِرِ وہ بات نہ رہتی پھر پھر تو فلسفی چاہیئے تھے اس کو سمجھنے کے لیے پڑھنے کے لیے پھر تو منطق کو پہلے ماسٹر کرے تو پھر قرآن کو پڑھتا تھا قرآن کا اصل جو ہے خطاب وہ عرب کے بدو وہ ان کی اپنی ذہنی سطح بات چلی آرہی ہے ان کی ذہنی سطح ایک بات آئی ہے پھر گودر گئے یہی ایک پونچ آئی آئی ہے پھر گودر گئے اب جس کے ذہن میں سوالات ہیں وہ تو وہیں جائیں جاس وہاں ڈیرہ لگا کر بیٹھ جائے یہ ہے اصل بات اس کا سب سے بڑا ثبوت میں آپ کو دے رہا ہوں قرآن مجید میں ختم نبوت کا مضمون بھی زمناً آیا ہے جس طرح احادیث میں صراحت کے ساتھ آیا قرآن میں تو کوئی نہیں ہے زمناً سورہ احضاب میں خاتم النبی یہ نہیں ہے اہم ترین مضمون زمناً یہ چالیس سال کی عمر کی مچورٹی زمناً یہاں بھی نوٹ کیجئے یہ زمینی بات ہے لیکن بہت موچی بات ہے جب تم دونوں چیزیں دیکھ رہے ہو چاہے وہ بلندی پر جو ہے فائز وہ کم ہے مایکروسکوپک مائنورٹی ہے اس میں کوئی شک نہیں گریٹ میجورٹی آف یومن بیئنگز وہ اینیمل لیول پر زندگی گزار رہے ہیں واقعیتاً پستی کے مکین ہیں واقعیتاً گندگی کے کیڑے ہیں واقعیتاً نجاست کی پوٹ ہیں طرفو ہے نہیں کوئی اونچہ نصب العین نہیں کوئی عالی مقصد نہیں کوئی عالی خیال نہیں کوئی اونچہ زندگی کے اندر آدرش نہیں کچھ بھی نہیں بطن اور فرج کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں ہیوانی جبلتوں کے تحت جیسا کہ میں کہا کرتا ہوں زندگی انہیں گزار رہی ہے وہ زندگی بسر نہیں کر رہے ہیں جب یہ دونوں مشاہدے سامنے ہیں تو سوچو کیا نتیجے جدہ نہیں نکلنے چاہیے یہ ایک سوال ہے خود با خود اُبرا فَمَا يُقَذَّبُكَ بَعْدُ بِالْدِّينَ اَمْ مَا کے دونوں مفہوم لیے گئے مَا مَسْتَرِيَا جیسے کہ میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں سورة الشمس میں جو مَا کا لفظ مہا آیا ہے بار بار لیکن یہ کہ وَالْسَمَائِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا تَحَا وَنَفْسِمْ وَمَا سَوَّا مَا مَسْتَرِيَا بِلِیَا مَا مَنْ کے معنی میں بھی لیا گیا یہاں پر بھی دونوں معنی لیے گئے فَمَا يُقَذَّبُكَ بَعْدُ بِالْدِّينَ یا مَنْ يُقَذَّبُكَ بَعْدُ بِالْدِّينَ تو کون ہے اے نبی جو پھر بھی آپ کی تقزیب کرتا ہے جزا و سزا کے بارے میں کون احبق ہے جبکہ وہ دیکھ رہا ہے اپنی آنکھوں سے انسانیت کی بیراج پر بھی فائز لوگ ہیں چاہے مائکروسکوپک مائنورٹی ہو اس معاشرے میں بھی آخر محمد بھی انسان تھے اور ابو بکر بھی انسان تھے عثمان بھی انسان تھے حضرت زید بھی انسان تھے جو فوت ہو گئے حضور پر وحی کے آغاز سے پہلے ورنہ یہ کہ بہت اعلی اخلاق کے حامل ان کے بیٹے سعید ابن زید اشرہ ابو بشرہ میں ہیں وہ باپ کی وراثت انہیں ملی ہے اصل میں اور عثمان ابن مزعود تھے ورقہ ابن نوفل تھے جنہوں نے کتنا سفر کیا ہے شام جا کر انہوں نے عبرانی پڑھی ہے تلاش حق کے اندر جیسے کہ حضرت سلمان فارسی جو ہے ایران سے ہو کر شام پہنچے تھے ایران کو چھوڑ کر ورقہ ابن نوفل مکہ سے گئے تھے شام اور وہاں سے عبرانی سیکھ کر آئے تھے اور عیسائی ہو کر آئے تھے اسی مکہ کے سر زمین میں تھے کے نہیں جہاں ابو جہل بھی ہے ولی بن مغیرہ بھی ہے پستی کے مکین بھی ہے اقبہ ابن ابی معیت بھی ہے اور وہ ہماری ایک لوکیل لینگویج کی تعبیر ہے الفاظ اچھے نہیں ہیں گودر گو بلی کا گو وہ ابو لہب بھی ہے اسی معاشرے کے اندر لیکن جہاں یہ لوگ موجود ہیں وہاں ابو بکر بھی تو ہے عثمان بھی ہے کہ نہیں انہی کے اندر یہ روشنی کے یہ جگنو جو ہے یہ چمک رہے ہیں کہ نہیں جگمگا رہے ہیں کہ نہیں جب تم دونوں چیزوں کا مشاہدہ کر رہے ہو تو پھر جزا و صدا ثابت ہو گئی کہ نہیں امرنا تو پھر یہ اندھیر نگلی چوپٹ راج ہے اگر اچھوں کو ان کی اچھائی کا بدلہ نہ ملے اور بروں کو ان کی برائی کی سزا نہ ملے تو یہ اندھیر نگلی چوپٹ راج کیا اللہ تمام حاکموں سے بڑا حاکم نہیں نوٹ کیجئے اس آیت میں اے تو وہ لوگ ہیں جو اللہ کو مانتے نہ ہوں عرب میں ایسے لوگ شاعج تھے شاعج کوئی ہوں گے سب مانتے تھے اللہ اللہ کو مانتے تھے یہ بھی مانتے تھے پیدا کرنے والا وہی ہے آسمانوں کا زمین کا کائنات کا ہمارا تخلیق میں کوئی اس کا ساجی نہیں ہاں اس کے یہ دیوی دیوتا جو ہیں نائبین ہیں کچھ اس کے مو چڑھ رہے ہیں بہت محبوب ہیں ان کی سفارش چل جائے گی اس معنی میں وہ دیویوں دیوتا ہم کو مانتے تھے ہاولائے صفعاؤنا انداللہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی بن جائیں گے ہمیں چڑھا لیں گے وما نعبدہم اللہ لیقربونا اللہ ظلفہ ہم ان کو نہیں پوچھتے مگر اس لیے کہ اللہ سے قریب تر کر دیں گے ہمیں تو اللہ کو مانتے تھے اچھا اللہ کو مانتے ہو جزا اور دنیا میں کوئی حکومت جزا اور صدا کے بغیر چلتی ہے کوئی نظام ایکاؤنٹیبلیٹی کے بغیر چل سکتا ہے مجرموں کو صدا نہ دی جائے تو معاشرہ جو ہے قائم لے جائے گا کہ آس نہیں ہو جائے گا انتشاط نہیں ہو جائے گا انعارکی نہیں ہو جائے گی کوئی حکومت دنیا میں ایسی ہے جو اپنے وفاداروں کو اور اپنے باغیوں کو برابر کر دیں یہی سوال ہے جو قرآن میں آتا ہے یا ہم برابر کر دیں گے اپنے فرمابرداروں کو اور اپنے باغیوں کو اور مجرموں کو مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچایا جاتا ہے وفاداروں کو خلعتیں دی جاتی ہیں جاہیریں دی جاتی ہیں نوازہ جاتا ہے خطابات دیے جاتے ہیں اگر دنیا میں حکومت کا یہ چھوٹا سا نظام اس طرح چل رہا ہے تو عقل کے ناخل لو کیا اللہ تعالیٰ تمام حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے اب یہاں ماں مصدریہ ہے یہاں خطاب ہے اس تقزیب کرنے والے سے اگر ماں مصدریہ مانا جائے تو اے مخاطب اے جزا و صدا کو جھٹلانے والے اے جزا و صدا کا انکار کرنے والے کیا شے ہے کیا تیرے پاس عقلی بنیاد ہے جزا و صدا کو جھٹلانے کی کوئی ہے دلیل تیرے پاس جبکہ تُو دیکھ رہا ہے کہ یہاں اچھے بھی ہیں اگرچہ کم برے بھی ہیں اگرچہ زیادہ لیکن نفی نہیں کر سکتے برے سے برے ماحول میں بھی کوئی نہ کوئی تمتماتا ہوا چراغ نظر آ جائے گا اور اچھے سے اچھے ماحول کے اندر بھی آپ کو برے لوگ نظر آ جائے گا اس اعتبار سے جب یہ خیر و شر کا مشاہدہ ہو رہا ہے دیکھئے یہ منامین جڑے ہوئے ہیں وہ خیر و شر جو ہر انسان اپنے اندر بھی محسوس کرتا ہے فَالْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا وہ خیر و شر جس کا اس کو خارج میں بھی مشاہدہ ہو رہا ہے یہاں اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے جب یہ دونوں مظاہر تمہارے سامنے ہیں فَمَا يُقَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينَ تو پھر وہ کونسی بات ہے کونسی دلیل ہے کونسی منطقی بنیاد ہیں کونسی عقلی جو ہے اس کے لیے اساس ہے کہ تم انکار کر رہے ہو جزا و صدا کا عقل اور منطق کا تقادہ تو پھر یہی ہے اچھوں کو ان کی اچھائی کا بھرپور صلاح ملنا چاہیے اور بروں کو ظالموں کو ان کی برائی کی پوری صدا ملنی چاہیے انہیں کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے عَلَيْسَ اللَّهُ بِعْقَمِ الْحَاکِمِينَ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور کی عادت مبارکہ تھی کہ اس کے بعد آپ فرما کرتے تھے بلا کیوں نہیں کیونکہ سوال پر ختم ہو رہی ہے صورت عَلَيْسَ اللَّهُ بِعْقَمِ الْحَاکِمِينَ بلا وَعَنَا عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الشَّاہِدِينَ کیوں نہیں یقیناً اللہ جو ہے تمام حاکموں سے بڑا حاکم ہے اور میں اس پر گواہ ہوں میں اس کی شہادت دیتا ہوں میری فطرت اس کی گواہی دیتی ہے میں اس پر اپنی گواہی ریکارڈ کرا رہا ہوں یہ روایت تو مصند احمد میں ہے ترمیزی میں ہے ابو داود میں ہے وغیرہ ہوں اور یہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً جو ہے مروی ہے بعض روایات میں مختصر ہے سبحانہ کا بلا پروردگار تو پاک ہے یقیناً یعنی یقیناً تو تمام حاکموں سے بڑا حاکم ہے اس میں ذرا تھوڑی سی جسارت کر رہا ہوں کبھی کبھی اکثر و بیشتر تو اسی کو میں دور آتا ہوں کہ جو مسنون الفاظ ہیں لیکن کبھی کبھی اور یہ بھی نوٹ کرا دوں کہ جیسے سورة الدہا اور سورة الانشرا اللہ ماشاءاللہ کبھی شاد ہوتا ہوگا ورنہ میری نماز زہر جو ہے وہ انہی دو سورتوں کے ساتھ ہوتی ہیں اسی طرح میری نماز عصر سورة تین اور سورة العصر کے ساتھ ہوتی ہیں سورة تین اور سورة العصر میں جو مشابہتیں ہیں آج اب وقت نہیں رہا پہلے ہی ہم آگے گزر گئے ہیں اپنے وقت سے لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں جب سورة العصر کا بیان ہوگا تو واضح کروں گا اور میرا جو کتاب چاہے لاہ نجات اس میں ایک تو میری تقریر ہے جو ایچی سن کالج میں میں نے کی تھی اور ایک تحریر ہے اس تحریر میں میں نے تفصیل سے تقابل کیا ہے سورة تین کا سورة العصر کے ساتھ ان میں جو مشابہت ہیں جو گہرا ربط اور تعلق ہیں اور جس اعتبار سے ریسی پروکل معاملہ ہے اس میں تبشیر ہے لقد خلقنا الانسان فی آسن تقریم اپنے آپ سے مایوس مت ہو تمہیں اللہ نے بہت اوچھے مقام پر بنایا ہے یہ ہمارے لیے خوصلہ بڑھانے والی بات ہے تم مایوس نہ ہو اپنے آپ سے مایوس نہ ہو بدل نہ ہو تمہارے اندر ہم نے بہت کچھ رکھا ہے کوشش کرو تو سہی خدای کرو تو سہی اس معدن میں ہیرے ہیں لیکن مشقت کرنی پڑے گی لقد خلقنا الانسان فی قبد درہا چڑھائی چڑھنی پڑے گی اللہ الذین آمنوا وعملوا صالحات لیکن تمہارا مقام بہت بلند ہے لیکن وہاں انذار کا پہلو ہے ان الانسان لفی خسر اللہ الذین آمنوا وعملوا صالحات وطواسو بالحق بلکہ میں اب سنائی دوں آپ کو حضرت مسیحی کا ایک تقابل ہے بڑا پیارا انجیل میں بہت پیارا پیاری تعبیر ہے فرماتے ہیں اس راستے سے داخل مت ہو جو بہت کشادہ ہے جس سے داخل ہونے والے بہت ہیں اس لیے کہ وہ تنگی کو پہنچائے گا اس راستے سے داخل ہو جو تنگ ہے اور اس میں داخل ہونے والے بھی کم ہیں بالآخر وہی کشادگی کی طرف لے جانے والا ہے بڑی پیاری بات ہے اس وقت آپ دیکھئے آپ کو اکثریت انسانوں کی کونسی ملے گی وہ تو اسفلہ سافلین والے ردر آئیں گے ان کا ساتھ دو گے تو انہی کے ساتھ حشر ہوگا آخری تنگی فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْعُسْرَا یہ اکثریت وہاں لے جائے گیا یہ ماحول کے رنگ میں رنگیں جاؤ گے تو وہاں جاؤ گے فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْعُسْرَا اس راستے سے داخل مت ہو جو بہت کشادہ ہیں اس پر چلنے والے بہت ہیں اس لیے کہ وہ تمہیں بالآخر تنگی تک لی جائے گا اس راستے سے داخل ہو جو تنگ ہے مشکل ہے گھاٹی ہے فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَحَ اور کم لوگ ہیں جو اس پر داخل ہونے والے ہیں اس لیے کہ میں تم سے کہتا ہوں کہ بالآخر کشادگی تک پہنچانے والی راہ ہوئی ہے فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْيُسْرَا یہ کہ ایک ہی مشکاتِ نبوت ہے بات تو ہوئی ہے فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْيُسْرَا فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْيُسْرَا اکثریت جو ہے سُمَّ رَضَدْنَاهُ اَسْفَلَ صَافِلِقِ کی ہے ایک قدرِ قلیل اقلیت ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي عَصَنِ تَقْویم اس کا ثبوت جن سے کہ فراہم ہو سکے بس یہ ضرور ہے کہ ہے ضرور تو میں اپنا ایک ذوق بتا رہا تھا کہ جب سورة التین کے آخر میں اکثر و بیشتر تو یہی بَلَا وَعَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاہِدِينَ لیکن ایک میرا ذوق یہ ہے بَلَا اِنَّ اللَّهَ اَحْكَمُ الْحَاکِمِينَ وَهُوَ اَرْحَمُ الْرَّاحِمِينَ یقیناً اللہ تمام حاکموں سے بڑا حاکم ہے لیکن وہ تمام رحم کرنے والوں سے بڑا رحم کرنے والا بھی ہے اس لیے کہ آدمی کہاں پڑھ جاتا ہے اللہ کی اگر حاکمیت کا تصور اللہ اگر ہم سے حساب لے لے منحوس با جس کا حساب لے لیا گیا وہ برباد ہو گیا ہمیں تو نگاہ رکھنی ہے اللہ کی رحمت پر یہ تو بڑی زبردست اس کے اندر دھمکی ہے عَلَيْسَ اللَّهُ بِعَاكَمِ الْحَاکِمِينَ تحدید ہے اس کے اندر دھمکی کا پیل ہو اگر اللہ نے ہم سے حساب کتاب لے لیا وہ تو جو دعا سکھائی گئی ہے اللہم حاسب نی حسابا یسیرا یسے کہ آیا سورة الانشقاق میں فَنْصَوْفَا يُحَاسَبُوا حسابا یسیرا اللہ کے ایسے بندے بھی ہیں جن سے حساب بڑا آسان لیا جائے گا بس پیشی ہو جائے گی درگزر فرما دیا جائے گا یہ حساب یسیر ہے پر وردگار ہم سے حساب یسیر لیلو حساب اگر لے لیا گیا تو حضرت عمر فرمانے ہیں کہ اگر برابر سرابر پر چھوٹ گیا تو بڑی کامیابی ہوگی تو ہمارا مقام کہاں ہوگا بَلَا اِنَّ اللَّهَ اَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ وَهُوَ اَرْحَمُ الْرَاحِمِينَ لیکن وہ ارْحَمُ الْرَاحِمِينَ بھی ہیں ہمارے لیے حوصلہ اگر ہمارا بنتا ہے تو اس سے بنتا ہے یہ بالکل وہی ترتیب ہے جو سورہ فاتحہ کی مرکزی آیت میں ہے پروردگار تیری ہی بندگی کریں گے تو شہد کر رہے ہیں لیکن ہم تیری ہی مدد کے محتاج ہیں تیری مدد شامل حال ہوگی تو تیری بندگی کر سکیں گے عظم ہم نے کیا ہے ارادہ کیا ہے عبادہ ہم کر رہے ہیں لیکن پروردگار تیری اعانت تیری توفیق تیری تحصیر اللہم اعننا علا ذکرِكَ وَشُکْرِكَ وَحُسْنِ عبادتِكَ تو یہ عبادت کے ساتھ اس تیانت کو جو جوڑا گیا ہے ایک ہی آیت میں اِيَاكَ نَعْبُدُ وَيَاكَ نَسْتَعِين بلکہ میں تو زیادہ زور اس پر دیا کرتا پروردگار ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانتے ہیں اس لیے کہ تیری توفیق و تحصیر کے بغیر تیری بندگی کا حق ادا کرنا ممکن نہیں بلکل وہی ربط ہے جو میں یہاں پر بَلَا إِنَّ اللَّهَ اَحْكَمُ الْحَاكِمِين لیکن یہ کہ اس سے جو جان کاپسی ہے تو اس میں اگر سارا لینے کے لیے کہتا ہوں وَهُوَ اَرْحَمُ الْرَاحِمِينَ اسی پر توقع ہے اسی کی رحمت کے ہم امیدوار ہیں بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَعْنِي وَاِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَالْزِكِّ الْحَكِيمِ